دوستو سواگت ہے آپ سبھی کادیاں کے اندر میں یہ جو کوسٹن ہے یہ میں نے محس کمار ورنوال کا بک ہے فیجیکس اور کیمسٹری کا اس کا کچھ مسلینیس پرسن تھا پروکس سکسٹی کے اسپاس ہے تو یہ اس میں ہم کبر کریں گے کافی امپورٹن پرسن تھے تو اس لیے میں سوچ آپ لوگوں کے پاس لے آؤ تو یہ آپ کے ہر ایکجام کے لیے بینیفیس یہ لگا کیونکہ ہر ایکجام میں چاہے ایسے سی ہوا ڈیلوے ہو سینس کے پرسن اب ادھک پوچھے جاتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پرسن ہے ایک پرمانو کے تین ادھاربھوت عبیب کون سے ہیں ان سے ایک پرمانو کے اندر میلی کون کون سے پدارت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے پروٹرون نیٹرون اور الیکٹرون پروٹرون نیٹرون تتھا الیکٹرون اندر ہوگا ہمارا دی نیکسٹ ہے الیکٹرون کی خوج کس جہ جے تھوم شن چ propag نگوہ 1 اگر بات کری تو پروٹرون کا خوج کیا تھا گھولڈ ایسٹین گھولڈ ایسٹین اور نیکسٹ ہے نیٹرون نیٹرون کا خوج کیا تھا جم شیڈوک تہوبیک تو یاد رہے جایے گا الیکٹرون کا جی جہ تھوم شن پروٹرون کا گھولڈ ایسٹین اور نیٹرون کا چیڈوک نیکسٹ ہمارا لافنگ ایس کاراسینک نام کیا ہے تو لافنگ ایس ہوتا ہے نیٹرس آکسائیڈ نیٹرس آکسائیڈ نیکسٹ ہمارا ایک پرمانو کنوں میں سامانی اپ پرمانو کنوں سے بپریت گن ہوتے ہیں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے اسے پرتیکن کہا جاتا ہے پرتیکن انصر کیا ہوگا بی نیکسٹ ہمارا پرمانوک صدیانت سب سے پہلے کس نے پرستاوید کیا تھا تو پرمانو صدیانت پرمانو کا کن کے دوارہ دیا گیا جان ڈالٹن نیکسٹ ہے کسی پرمانو کے لیے پلم پولنگ موڈل کس کے دوارہ دیا گیا تھا یہ بھی دیا گیا تھا جے جے تھومسن پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کسی پرمانو کے لیے پلم پولنگ موڈل کس کے دوارہ دیا گیا تھا جے جے تھومسن الیکٹرون کا انٹی پارٹیکل کیا ہے تو الیکٹرون کا انٹی پارٹیکل کیا ہوتا ہے پوزیٹرون دیکھو یہ اس بک کا مسئلینیس ہے بیبید ہے اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے کافی اچھے پرسن ہے اس میں تو میں انڈیویجوالی ساڑھے ایکسرسائز کا جو اوبجیکٹیو ہے وہ میں لگے آ جاؤں گا اور پھر بعد میں کبھی اس کا لیسن و لیسن آپ کو پرویڈ کروا دیا جائے گا کافی اچھا ہے تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے یہ نیکسٹ ہمارا نیوٹرون کا خوش کن کے دوارہ کیا گیا تو میں نے جکر کر دیا تھا چیڈوک چیڈوک کن بوسون نام سے سمبند کس نام سے ہے کن جو بوسون ہوتا ہے بوس اور انسٹین کی بات کیجا رہی ہے تو اس میں بوس کس کے نام سے آ گیا ہے ایس این بوس ایس این بوس پدارت کی پانچ میں ہی عوستہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے ایک تو سولیڈ لیکویڈ گائز پھر ایک پڑھے بوس ایڈن سٹین تو ہی میتھن بوس ہے این سٹین تو سب جانتے ہی ہوا ہلوڈ روٹ این سٹین نیکسٹ ہے دھوون سوڈا کا رسینک شتر کیا ہوتا ہے تو این اٹو سیو تھری ٹن ایسٹو این اے تو سیو تھری ٹن ایسٹو یہ ہے دھوون موس واسنگ سوڈا نیکسٹ ہے بیکنگ سوڈا کیا ملاتے ہیں جو بیکنگ سوڈا رسینک نام کیا ہے تو سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم یہاں پہ بائی لگا ہوا ہے ٹک نا سوڈیم بائی کاربونیٹ دیان لگنا نیکسٹ ہے یوریا نیمن میں سے کس پرکار کا نیسی ایچن ہے تو یوریا میں کیا ہوتا ہے یوریا کا فرمولا کیا ہوتا ہے این ایچ ٹو سی او این ایچ ٹو تو کس کا ہوتا ہے نیٹروزن کا انظر کیا ہوگا نیکسٹ ہے نیمی لکھی تطو میں سے کس کا گلنگ سب سے کم ہوتا ہے دیکھیں سب سے کم ہوتا ہے سب سے کم کس کا ہوتا ہے برومین برومین ایمپورٹنٹ پرس نہیں ہے نیکسٹ ہے ہمارا جب سوڈیم بائی کاربونیٹ کو اتیادک گرم کیا جاتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ وہی ہوا بیکنگ سوڈا کو اتیادک گرم کیا جاتا ہے تو کس اتفاد کا نیرمان ہوتا ہے یہ کیا بانتا ہے سوڈیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونٹ اچھا ایک کوسٹن اب بتا رہا مجھے برسات کے سمیہ میں نمک جھوڑتا ہے گھر کا نمک وہ پانی چھوڑ دیتا ہے گلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا اپستیت ہوتا ہے جس کے کاران ایسا ہوتا ہے یہ آپ مجھے کمنٹ وکس میں بتاؤں اچھا پرسن ہے نیکسٹ ہے ہمارا فوٹوگرافی میں سامانیتا پریوک کیے جانے والے ہائپو کارسینک نام کیا ہے تو سوڈیم تھائیو سلفیٹ سوڈیم تھائیو سلفیٹ سوڈیم تھائیو سلفیٹ نیکسٹ ہے ہمارا آدھونک رسائن ساستر کارجنک کسی مانا جاتا ہے تو لیووزیر کو لیووزیر کو اور پرانے والے کا اگر آدھونک ہی پوچھا جاتا ہے لیکن پرانے کی گربات کرے تو بھر جیلیس کو کہا جاتا ہے اچھا لیووزیر ایک بہتی مہتپورن ایلیمنٹ کا کھوج کیا تھا جس کے کاران انہیں کہا جاتا ہے موڈرن کمیسٹری کا فادر تو اس کا نام بتاؤ کہ وہ کس کا کھوج کیا تھا کونسی دھاتو بیدھت بلبوں کے فیلمنٹ کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹنگا سٹن کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت ادھیک ہوتا ہے اس کے قارن نیکسٹ ہے ہمارا مردو پے میں ان سے بھاڑی جل کی بات کی جائے میں دعو کے انترگت گائسوں میں سے کیا اپستیت رہتا ہے اس میں رہتا ہے سی او ٹو پھر اسے ریپیٹ کرتا ہوں مردو پےوں میں دعو کے انترگت گائسوں میں سے کیا اپستیت رہتا ہے اس میں سے کون سا گیس اپستیت ہوتا ہے تو سی او ٹو سی او ٹو کاربن ڈیاکسیڈ پھر ہے این ای سی ایل سوڈیوم کلوڑائیڈ کس کا رسائنک ستر ہے یہ کیا ہوتا ہے نمک کا نمک نیکسٹ ہے چیلی سیرہ یا چیل سیلٹ پیٹر کس کا رسائنک نام ہے سوڈیوم نائٹریٹ چیلی سیرہ کہا جاتا ہے اس کو کاسٹک سوڈا کا رسائنک نام کیا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سوڈیوم ہیڈر آکسیڈ تو یاد رکھنا ہے سوڈیوم ہیڈر آکسیڈ اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے این اے او ایچ این اے او ایچ کاسٹک سوڈا سوڈیوم ہیڈر آکسیڈ نیکسٹ ہے بارود بنانے کے لیے نمک لکھت میں سے کس ایک کا استعمال کیا جاتا ہے تو بارود بنانے کے لیے ہم کرتے ہیں پوٹاسیوم نیٹریٹ پوٹیسیوم نیٹریٹ انظر کیا ہوگا بی نیکسٹ ہے گن پورڈر کس میسرن سے بنتا ہے تو گن پورڈر کے لیے چاہیے چارکول سلفر ایبا پوٹاسیوم نیٹریٹ چارکول سلفر ایبا پوٹاسیوم نیٹریٹ انظر ہوگا ہمارا سی نیکسٹ ہے ملک آف میگنیسیا کے روپ میں بجار سے لائے جارے پرتی عمل کا مکھیتت ہو کیا ہوتا ہے تو ایم جی او ایچ ٹوائس ایم جی او ایچ ٹوائس ملک آف میگنیسیا کہا جاتا ہے پھر ایب باکسیٹ کس کا ہے تو الیمینیوم Espaq ایک اور اسق کا نام آپ مجھے کومنٹ放心 بتاؤ نا اپنا باکسٹ کیا لیمینیم اسق نیکسٹ ہمارا جی او لائٹ کیا ہے تو یہ ھائیڈریٹ سوڈیوم Id ایم سالٹ کرتہ یلٹ سوڈیوم aluminium silicate کیا لتا ہے اور ایک ہوتا ہے جی ایس ایل بھی جی ایس ایل بھی یہ ہوتا ہے سیٹلیٹ لانچنگ کرنے کا ڈیوائس ہے اس کا بھی fulpron ایسا ہے یہ کچھ ہے جی ایس ایل سیٹلیٹ لانچنگ بیقل سب سے بڑے سیٹلیٹ یاگر سینڈ کرنا ہوگا تو وہ جی ایس ایل بھی کتہ رو سینڈ کرتے ہیں اس سے اگر کم کرنا ہوگا تو پی ایس ایل بھی ہوتا ہے پی ایس ایل بھی پولر سیٹلیٹ لانچنگ دیکھا اس سے اگر کم ہوتا ہے تو سمال سیٹلیٹ ایس ایس ایل بھی ہوتا ہے ٹھیک نا تو یہ ایک سینڈنگ ڈیسینڈنگ میں پھوچھ لیا جاتا ہے یہ پھر چکس کا ٹرم ہوئی سے لیکن یاد رکھو گے نیکسٹ ہے ہمارا پسینہ رو دھی پدارت میں سامان نیتہ نیم نلکیت میں سے کیا ہوتا ہے تو اس میں ایلمونیوم کا یوگیک ہوتا ہے ایلمونیوم کا یوگیک پسینہ رو دھی پدارت میں نیکسٹ ہے کیا ہے ایلمونیوم نیٹریٹ کا رسینیک شروع کیا ہے تو ایل ن یو گعمیی ٹریٹ نیکسٹ ہے چاک جسو کو بورڈ پہ لیکننے میں یعج کیا جاتا ہے کا رسینیک نام کیا ہے تو کیلسیوم کاربونیٹ سیا سیا تم Spring electrفس het ویسے سب سے بڑا جیải adaptations ہے اس الدیرسいて buyت آسٹریلیا مرد난 میں وہ کس کا بنا ہوتا ہے وہ بھی کیلسیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے ایمپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا ہے جو کیس کا بنا ہوتا ہے ماروال کا پڑیوگ بھون نیرمان سامگری کے روپ میں کیا جاتا ہے اور مرتی بنانے کے لیے بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے جس کا رسانیک نام کیا ہے کیلسیم کاربونیٹ ماروال کس کا بنا ہوتا ہے کیلسیم کاربونیٹ وہی ہوتا ہے نیکسٹ ہے نمیلکت میں سے کون سالون مانب ہڈیوں میں سروادک ماترہ میں پایا جاتا ہے کیلسیم فوسپیٹ کیلسیم فوسپیٹ دیان رکھنا اگر مانب ہڈی کے ساتھ دانت بھی دے دے تو بھی کیلسیم فوسپیٹ بس کیلسیم فوسپیٹ نہیں لگا ہوگا فوسپیٹ پہ ٹک لگا ہوگا چاہیے نیکسٹ ہے ہمارا سملیت کرنا ہے تو کیوپرس لون کس کلر کا ہوتا ہے کیوپرس لون ہوتا ہے لال کلر کا پھر ہے کوبالٹ آکسائیڈ یہ ہوتا ہے گہرہ نیلا کوبالٹ آکسائیڈ گہرہ نیلا نیکسٹ ہے کیلسیم سلپیٹ یہ نیبو جیسا لال ہوتا ہے نیبو جیسا پھر ہے فیری کامل پرتی دپتی پیلا ہوتا ہے ٹک نا تو یہ ہمارا آنسر ہے نیکسٹ پھر سے سملیت کرنا ہے تو بیکلائٹ ہم بناتے ہیں بیدھوت اپکرن کے نیرمان میں بیکلائٹ کوپیو ہوتا ہے بیدھوت اپکرن کے نیرمان میں پولیتھین ہوتا ہے بیدھوت روڈک گھروں ایبم پریوکسالاؤں میں ٹیفلون برتن نیرمان میں اور نیلون سکسٹی سکس سنسلیس تریسے ایبم دری بنانے میں نیکسٹ پھر سے سوڈا لائم سوڈا لائم ہے تو این او ایچ پلس سی او این او ایچ پلس سی او آگ بوزانے والے ینتروں میں ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ کیا ملائے جاتا ہے جس میں سوڈیوم کارپونیٹ کا سوڈیوسن ملائے جاتا ہے کیا ہو جائے گا سوری این ای ٹو سی او تھری نیکسٹ ہے سومیلیت کرنا ہے مینس کیرو مل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکوری کلوڑائیڈ کیرو مل مرکوری کلوڑائیڈ چینیز وائٹ ہوتا ہے جنک آکسائیڈ چینیز وائٹ جنک آکسائیڈ چیلی سولٹ پیٹر یہ ہوتا ہے سوڈیوم نیٹریٹ یہ تو پڑھے ہوئے تھے ابھی اور سورو کامل کیا ہوتا ہے نیٹری کامل سورو کامل نیٹری کامل نیکسٹ ہے ہمارا کس ورس رسین بگیان کے چھتر میں نوبل پرسکار نہیں پردان کیا گیا تھا تو یہ انیس سو سولہ اور انیس سو سترہ میں رسین کے چھتر میں نوبل پرائیج نہیں دیا گیا اچھا برتبان میں کرینٹ میں بتا رہا ہوں ساہٹ میں مینس leٹریسی میں نوبل پرائیج نہیں دیا گیا تو کس ورس نہیں دیا جائے گا یا نہیں دیا گیا میں اپسن دے رہا ہوں بہلہ آہ ہونیس سوزین یا دوہزار بیس اس تین میں سے کون سی year میں لیٹریسی کے لیے نویل پرائز نہیں دیا جائے گا یہ آپ مجھے کومیٹ ورکسیں بتاؤں نیکس ہے ٹرانس یورینیوم تطور کے لیے کس بیگیانی کو نویل پردان دیا گیا تھا تو یہ گلین تھوڈر سیورگ اور ایڈوین میک ملن کو دیا گیا تھا انصر ہوگا نیکسٹ ہے بی آر ایٹی بھارت سرکار نمدلکھت میں سے کس ایک کے ساتھ کاری رت ہے سمسطھانک پردیوی کی کہاں پہ ہے انڈیا میں آنسر کیا ہوگا نیکسٹ ہے مرت مچھلی سے نکلنے والے درگندر کن یوگیکوں کے کاران ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ایمینو یوگیک ایمینو کمپونڈ یا یوگیک آنسر کیا ہوگا نیکسٹ ہے سمیلت کرنا ہے کس کا کس میں یوج کیا جاتا ہے تو لوہا یمگلوین سیسا بیٹری میں چاندی ہوتا ہے فوٹوگرافی میں اور تامبہ تریت چالک میں نیکسٹ ہے نملکھت میں سے کسے بھاویسی کا دھاتو کہا جاتا ہے تو بھاویسی کا دھاتو ٹیٹینیم ٹیٹینیم اور دھیان رکھے گا ٹیٹینیم ٹیٹینیم اپسن میں نہیں ہو تو ایلمونیم پہ ٹک کریں گے بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا نیکسٹ ہے لال سیاہی بنائی جاتی ہے کس سے لال سیاہی بنائی جاتا ہے تو لاؤسین سے سوری ایو سین سے ایو سین نیکسٹ ہے سمیلت کرنا ہے اسی ٹون جو ہوتا ہے ناکھون کے پولیس کرنے میں یوز کیا جاتا ہے کاربن ٹیٹریکلورائٹ اس کا ہو جاتا ہے اگنی سامک کے روپ میں کاربن ٹیٹریکلورائٹ پھر ہے کاربن پڑا اوکسائیڈ اس کا ہوتا ہے گھوہ کے مرم پٹی کے لیے ہیڈرزن پڑا اوکسائیڈ اور درب امونیا ہوتا ہے پرسی تک پرسی تک نیکسٹ ہے ان میں سے کون سا یگم سومیلت نہیں ہے تجھے کو پوٹاسیوم مچیس میں نہیں مچیس میں ہوتا ہے اس کا فوسپورس کا ریڈ فوسپورس تو یہی غلط ہے اور صحیح کیا سب ہے تو سسک سیل میں ہوتا ہے میگنیج ڈی اوکسائیڈ کا سسک سیل میں میگنیج ڈی اوکسائیڈ سنچیک سیل میں ہوتا ہے ہیڈروکلوری کے سیڈ ایچ سیل اور پرمانو بل جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے درب امونیا درب امونیا اچھا امونیا سے یاد آیا کہ کوئی جو پیساب ہوتا ہے پیساب گھر کے پاس جب کوئی پیساب کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے یوریا نکلتا ہے یوریا یاد رکھنا یورین یوریا تو وہ گند نہیں کرتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد جب یوریا اوکسیجن سے ابھی کلیا کرتا ہے بائیو کے سمپرک میں آتا ہے تو ابھی کلیا کر کے یہ کیا بناتا ہے امونیا بناتا ہے وہی گند کرتا ہے تو آپ سے کوئشن ایسے پوچھا جاتا ہے کہ پیساب گھڑوں میں گند کا مکھ کارن کیا ہے تو وہ ہوتا ہے امونیا کے کارن بہت لوگ کیا کرتے ہیں یوریا میں ٹک لگاتے ہیں یوریا گند نہیں کرتا ہے نیکسٹ ہے کارون نینو ٹیوبز کس کے دوارہ بنایا گیا تو وہ آئیزیما کے دوارہ بنایا جاتا ہے کارون نینو ٹیوبز نیکسٹ ہے دروید آکسیزن یا دروید ہیٹروزن کا اوڈیوگک اسطر پر پرابت کرنے میں پڑیوکت پردیوکی کی کہلاتی ہے اس کو کرایوجینکس کہا جاتا ہے کرایوجینکس دیکھو جہاں پہ نیم نتاپ مان کی بات ہو کرایوجینک کا یوج کہا کیا جاتا ہے نیم نتاپ کے لیے تو جیسے راکٹ کو لانچ کرنا ہوتا ہے اس میں جو اندھن ہوتا ہے کرایوجینک ہوتا ہے اس میں یوج کیا ہوتا ہے دروید آکسیزن یا دروید ہیٹروزن ٹھیک نا نیکسٹ ہمارا نیم لکھی ٹیوبوں میں سے کون سا صحیح ہے نیکسٹ یہاں پہ سمیلت کرنا ہے ایمپورٹینٹ ڈے کی بات کی جا رہی ہے تو ٹیکنولوجی ڈے ہوتا ہے گیارہ مائی کو ٹیکنولوجی ڈے گیارہ مائی پھوٹوگرافی دیوست ہوتا ہے انیس اگست پھوٹوگرافی ڈے انیس اگست نیشنل ایسپورٹ ڈے یہ کب ہوتا ہے انتیس اگست دھیانچتن کے جنم دن پر اور ناغہ ساکی دیوست ہوتا ہے نو اگست اور ہیرو سیما کی کر بات کرے تو وہ ہوتا ہے چھو اگست ہیرو سیما اور ناغہ ساکی پتا ہوگا نیسو پیتالیس میں بم گرا تھا یہاں پہ اچھا کر پتا ہو تو اس دونوں بم کا نام بتا دو یہ ہیرو سیما اور ناغہ ساکی پہ گرا ہوا تھا دونوں بم کا نام بتانے آپ کو نمدلکھت پدارت یگموں میں سے کون سا ٹوڈش لائٹ بیتت چھاڑک سیور آدھی سا دھنوں میں سامانیتہ پریوکت بیٹریوں میں الیکٹراد کے روپ میں پریوکت ہوتا ہے تو نیکیل اور کیڈمیم نیکیل اور کیڈمیم نیکسٹ ہے جیلی بنانے ہی تو نمدلکھت میں سے کون سا فل سروادی کو پیوکت ہے امرود امرود نیکسٹ ہے سنجکت راستر نے برس دوہزارہ گیارہ کو کس بگیان ہی تو نمدلکھت میں سے کون سا بائیو کا اوکارونک گیسی پردوسک ہے تو اوکارونک پردوسک کون سا ہے ہیڈروزن سلفائٹ ہیڈروزن سلفائٹ نمدلکھت یوگیکوں میں کون سا سانتی کارک اسعودی کے روپ میں پریوکت ہوتا ہے پوٹسیوم برومائٹ پوٹسیوم برومائٹ نیکسٹ ہے سمیلیت کرنا ہے فریون کا یوج کیا جاتا ہے پرتی تک میں پرتی تک میں ٹیٹرا ایتھیل لیڈ ہے اس کا ہوتا ہے اینٹی نوک میں اینٹی نوک مینس اپ اسپورٹک رو دی مینس اسپورٹ مینس جو بھی اسپورٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بینجین ہیکسا کلورین اس کا یوج کیا جاتا ہے کیٹ ناسی میں بینجین ہیکسا کلورائیڈ کیٹ نہ سکتے ہیں اور کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ یہ ریپیٹیڈ ہو گیا اگلی سامک نیم لکھت میں سے جل سے ہلکا کون سا ہوتا ہے سوڈیوم اس لیے اس کو مٹی تل میں یا کیروسین میں رکھا جاتا ہے نیکسٹ ہمارا کون سا پدارت اوکسی کرن اور اوکارن دونوں کی طرح پڑیوکت کیا جاتا ہے سوڈیوم نیٹریٹ سوڈیوم نیٹریٹ نیکسٹ ہے بجھا ہوا چونہ کاراسینک شتر کیا ہوتا ہے سی اے او سی اے او آتیس باجی میں ہرا رنگ کس کی اوپستھیتی کے کارن ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت پور بجھا گیا ہے بیریم نیکسٹ ہے کتنے الیکٹرون ایک ہی ککچھا مینس ایک ہی اکچھ میں ہوتے ہیں جو اس کے بطریت چکرن پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے دو دو کچھ اور پرسنے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بھکم کی تبرتہ ماپنے والی یندر کو کیا کہا جاتا ہے سسمو گڑاپ سسمو گڑاپ نیکسٹ ہے رڈار کا وزکار کس نے کیا تو روبرٹ واتسن روبرٹ واتسن بولو میٹر کا پریوک کیا جاتا ہے تاپ ماپنے میں تاپ ماپنے کے لیے بولو میٹر بیڈیو ٹیپ کا وزکار کس نے کیا تھا چارلز گنس ورگ چارلز گنس ورگ ویڈیو ٹیپ ٹیلیویزن کی بات کرے تو ان کا وزکار جیل بیرڈ کے دوارا جیل بیرڈ نیٹرون سکچ مدرسی کا وزکار کس نے کیا تھا نول اور روس کا نول اور روس کا ہیڈروزن بم کس نے بکسٹ کیا تھا تو ایڈورڈ ٹیلر ایڈورڈ ٹیلر ہیڈروزن بم ناو کے سنلیان پہ کام کرتا ہے دھیان رکھئے کا اور پرمانو بم ناو کے بکھنڈن پہ ایکسرے کا وزکار کس نے کیا تو رانٹجن پرمانوم کا بکا سپس ان کیا تو جے روارٹ اوپین ہائیمر مر جے روارٹ اوپین ہائیمر مر جنہ ہے پینیسلین کے اوعت سکار کا کون ہے پینیسلین the chosen s�ب سے پہلا اینٹی بیٹک ہے تو وہ ایلکزینڈر ٹھلیمی مویل پھون کا وزکار کس نے کیا مارٹن کوپر مارٹین کوپر نیکسٹ ہے گلت یکم اس میں سے کون سا ہے تو ڈینامیٹ کا خوج کون کیا تھا الفریڈ نوویل ٹھیک نا یہی گلت ہے اور ایزی ویل ٹیلی فون کا جیل ویل ٹیلی ویزن کا اور جم سوارٹ اسٹی مینجن کا نیکسٹ ہے ہمارا یہاں پر سمیلت نہیں ہے تو مینومیٹر سے مابتیں ہم داب سہی ہے کوربیریٹر انترک دہن مابتیں یہ بھی سہی ہے کارڈیو گراف سے ہردے کارڈیو گراف صحیح ہے بھوکمپ مابتیں ہم بھوکمپ یہ میرا پہلا ہی پرسند نیکسٹ ہے اس میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے تو انیمو میٹر سے مابتیں ہم بائیو کی چال امیٹر سے بدودھارا پیڑو میٹر سے اچھی تاپ اور ٹوکیو میٹر سے ہم دوانتر دوانتر مابتیں ہم ٹیکیو میٹر سے ہم سپیڈ مابتیں ہم روٹیسون آف سپیڈ نیکسٹ ہے کون سا سہی ملان ہے تو سسمو گراف بھوکم کیتی برتا اور جھٹکا ریکارڈ کرتے ہیں نیکسٹ ہے ٹیکو میٹر بیگ ماپی کاپری یوگ کس کے ماپن کے لئے کیا جاتا ہے گھڑنی تکتی گھڑنی تکتی دوستو سواگت ہے آپ سب ایک آدھیان کے اندرے میں اس ویڈیو کے مادیہم سے ابھی ہم محس کمار ورنوال کا بک جس کا فیڈکس اور کمیسٹری کا بک ہے مل لیے تو اس میں ہمارا فیڈکس کا پہلا ایکسسائج یہ ہے اس کا اوبجیکٹی تو ایکسسائج کا نام ہے ماپن میزرمنٹ ہے تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھو کاری کا ماترک کیا ہوتا ہے کاری کا ماترک ہوتا ہے جول کاری کا ماترک جول نیکسٹ ہے نیم نلکھت میں سے کون سا ماترک سومیلت نہیں ہے تو سومیلت نہیں ہے دوسن دوسن اسمہ کی ایکائی نہیں ہوتا ہے دیسیون کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مل لیے اوزون لیئر جو ہوتا ہے اس کا ہم اس سے گھنٹو ماپتے ہیں تو دیسیون یہاں پہ گلت ہے اور ساتھی جو صحیح ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے ڈیسیون سے ہم ماپتے ہیں دھونی کی پرولتا یہ ہوتی ہے دھونی کی ایکائی ارسو سکتی میں سکتی کی ماپتے ہیں ارسو سکتی کیا ہوتا ہے ساتھ سو چھیالیس پاور یہ ایمپورٹینٹ ہے پھر یہ سمودری میل ہم نوکہ چالک کی دھونی ایکائی کے لیے سمودری میل کا یوز کرتے ہیں تو یہ تینوں آپ کو یاد رکھنا ہے اور ساتھی ڈاپسن کس کا ہے گرت چھوڑی اوزون گھانتو کا اوزون گھانتو کا اور اوزون لیئر میں لیے کس کا بنا ہوتا ہے وہ تھیری کا یہ بھی ایمپورٹینٹ ہے نیکسٹ ہے ناماڑا آویگ کا ماترہ کیا ہوتا ہے آویگ کا ہوتا ہے نیوٹن پر سیکنڈ نیوٹن پر سیکنڈ آویگ یاد رکھئے گا آویگ اور سمودیگ دونوں کا جو ایسا یونیٹ ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے پوچھا چاہتا ہے آپ سے پھر ایک کروسین کے ساپیکچی گھانتو کی ایکائی ہے لیان رکھے گا کروسین ہے تو چاہے وہ کروسین کا گھانتو یا کسی بھی چیز کا گھانتو تو وہ کیا ہوتا ہے گڑام سینٹی میٹر کیو ٹھیکنا تو یہ اس میں سے کوئی نہیں ہے تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا دی ان میں سے کوئی نہیں پھر ہمارا نیکسٹ پرسن ہے اس میں ہم کو سمیلت کرنا ہے کس کا کونسا مارکت رکھ یا ایسا یونیٹ ہے تو تیورن کا کیا ہوتا ہے تیورن کا میٹر سیکنڈ سکوائر تیورن کا میٹر سیکنڈ سکوائر بل کا ہوتا ہے نیوٹن بل کا نیوٹن کاڑی کا ہوتا ہے جول کاڑی کا جول آویک کا نیوٹن پر سیکنڈ تو یہ ہمارا آنسر ہے نیکسٹ ہے کونسی عدیس راسی ہے م mammar عدیس ہوتا ہے جس میں دیشا نہیں ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا گھانتو گھانتو اس میں کیا ہوتا ہے دیشا نہیں ہوتا کون یہ بستہپن کا ماترک کیا ہوتا ہے ریڈین ایمپورٹنٹ ہے کون یہ بستھاپن کا ماترک ریڈین نیکسٹ ہے وہ کون جو کسی بیڑتے کی ترجیہ کے بڑابر لمبائی کے چاپ دوارا اس کے کنر پر بنایا گیا ہو تو اسے بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے ریڈین ہی کہا جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے کون یہ بستھاپن کا ماترک تو انصر کیا ہوگا اس کا بھی ریڈین پھر ہے ہم نے شمیلت کرنا ہے اس میں سے ہم کس کے مدد سے کیا ماتے ہیں تو ہائیگرو میٹر سا ہم کیا ماپتے ہیں بھائیو ماندلیا آدھرتا ہے گرو میٹر سے بھائیو ماندلیا آدھر تک پھر ہے س tengo prime meter sphagnometer osphagnometer ہم کیا ماپتے ہیں عربي بلت بڑی سر پھر ہے بولو میٹر بولو میٹر سا ماپتے ہیں ہم بیکیرن اڑ جا بیکیرن اڑ جا اور پریرو میٹر سے اُچتا اگر آپ کو son کا temperature ماپتہ ہوگا تہؑ اگر آپ کو sun کا تک سن کو واپتا ہوگا تو اس سے ہم کے ماپتے ہیں پر میٹر کے مدد سے یہ امپورٹنٹ پرسن ہے اس سب میں اور یہ سپھگنو منومیٹر جو ہوتا ہے وہ بلڈ پریسر اسے ماں پا جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا ایک پار سے ایک نیم نلکھت میں سے کس کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تین دساملوب دو چھو پرکاس برس تین دساملوب دو چھو پرکاس برس امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پار سے ایک جو ہے یہ دوری کا سب سے بڑا ایک ایک ہوتا ہے اور اسے ہمارا پاسکال ایک ہوتا ہے داف کا لوگ نہیں دساملوب دو چھو ہی چھو ٹھو پانause ایک ہونکہ ہے نیکسٹ ہے کین ڈیوٹی تیر abundanceはいقین دیار ویچ لڑک تو ہوتا ہے ہونکہ بہتی موڈا ہوتا ہے آگا ہوتی ہے جس میں ڈساه نہ ہوتا ہے لیکن Strong آپ ہوتا ہے یا بینگلی چیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ڑجا ڑجا میں کیا ہوتا ہے جسا نہیں ہوتا ہے آنصر ہمارا ہوگا اے اور یہ سبھی کیا ہے صدیس راسی ہے چاہے بلاغرنو سمبیگو نمدلکھیت میں سے کون سدیس راسی ہے سندیس راسی کیا ہے بیگ بیگ یہ کیا ہے صدیس راسی اس میں دسا ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا پدارت کے سمبیگ اور بیگ کے انوپاد سے کونسی بہت دکراسی پرابت کی جائے سکتی ہے تو اسے ہم دربمان پرابت کرتے ہیں دربمان من سمبیگ بٹے بیگ لکھتے ہیں تو اسے ہم کو دربمان پتا آتا ہے انسر کیا ہوگا سی پھر ہے پارسیک ایک ایک آئی ہے تو میں نے جکر کر چکا پارسیک ہے دوری کی ایک آئی دوری کی ایک ہے تو اس ایکسرسائز میں ٹوٹال سیکسٹین پرسن تھے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا اور ایک جام کے پرپس سے مہیس کمار بردنوال کا وہ کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو میں اس کا سیکوینسلی جتنے ہی فیجیکس کیمسٹری کے اوبجیکٹیو ہے سارا میں کبر کر لوں گا آپ لوگ پر اچھا لگے تو کومنٹ میں بتانا اور لائک بھی کرنا نہیں پسند آئے تو دیسے لائک بھی کرنا پر کومنٹ میں جلور بتانا تاکہ ہم ویڈیو کو اگر کوئی سیجن ہوتھ امپروو کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر میں سبسکرائب نہیں کیوں تو پھلی سبسکرائب کرو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ ان کو بھی پیدا ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں سواغت ہے آپ سبھی کا آدھیان کندرے میں اس ویڈیو کے مادیم سے اب یہ مہیس کمار برنال کا بک پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارا یہ ایکسسائج ہے موسن اور فورس گتی اور بال تو اس کے اوبجیکٹی پرست سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پرست ہے میرا یدی کوئی بستو گمن کرتے ہوئے اپنی پرارمبک بندو پر پہنچ جائے تو انتیم بستھاپن ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی اوبجیکٹ یہاں سے چلنا شروع کیا اور پھر یہاں پر پہنچ گیا تو اس کا بستھاپن کیا ہوگا بستھاپن ہوتا کیا ہے لازٹ اور جیسے دوری ہوا تو یہ پوائنٹ اس پوائنٹ سٹارٹنگ پوائنٹ انیسیل پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بستھاپن تو یہاں پہ کیا ہو گیا یہی ہو گیا بستھاپن یہاں پہ کیا ہو جائے گا جیرو ڈسپلیسمنٹ کہا جاتا ہے اسے انگلیس میں نیچٹ ہے گتی کا دوی تیس امیقرن کیا ہے کیا ہوتا ہے ایس برابر یو ٹی پلس ہافیٹی یو ٹی پلس ہافیٹی یاد رکھئے گا اگر یہاں پہ ایکسلیریسن نہیں دیا ہو وہاں پہ گریوٹیسنل فورس دیا جائے گا جی رہے گا یہاں پہ تو ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ جی دے تو اس کو آپ غلط نہیں کرو گے اس کو آپ ٹک لگا دو گے ٹھیک نا آنسر ہوگا ہمارے یہاں پہ ڈی نیکسٹ پرس میں کسی لٹکے ہوئے کالین کو جب چھاری سے پیٹا جاتا ہے تو دھول کے کن باہر نکل جاتے ہیں اس کا مکھی کارن کیا ہے جرطو جرطو کا کارن جرطو کا ڈیپنیسن کیا ہے کوئی بس تو اپنے بیرامہ عوستہ میں اگر وہ رہا رہا ہے تو وہ بیرامہ عوستہ میں ہی رہنے کا کوشش کرے گا اور اگر کوئی بس تو گتی عوستہ میں تو گتی عوستہ میں ہی رہنے کا پریاس کرے گا اس کا ایک ایک جامپل تو یہ ہو گیا کالی دوسرا ہو گیا کہ اگر آپ کسی بس میں جا رہے ہو اور بس اگر ایک آئے بریک لگایا تو وہ کیا ہوتا ہے آپ آگے کی طرف جھک جاؤ گیا کیوں کیونکہ آپ کا جو سریر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے موسن میں ہوتا ہے اور بس رکنے کے کارن آپ کا سریر جرطو میں رہتا ہے پر ایک آئے رکنے کے کارن وہ چاہتا ہے کہ گتی میں رہو لیکن نہیں ہی اس میں بھی آپ کو جرطوی آنسر ہوگا دوسرا ہوتا ہے کہ اگر ایک آئے گاری چلنا شروع ہوا تو آپ پیچھے کی طرف لوٹک جاؤ گے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے جرطو کا کارنی ہوتا یہ سارے ریپنیشن آپ کو پوچھے جا سکتے نیکس پرسن ہے کرکیٹ کھلاری تیوڑ گتی سے آتی ہوئی گیند کو کیچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا لیتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے تاکی کیا ہو گید کے سمبیغ کا پریورتندر کم ہو جائے اور جس سے کیا ہو اس کو چھوٹ نہیں لگے یا چھوٹ کم پہنچے یہ تو آسان سا پرسن تھا نیکسٹ جو پرسن یہاں سے ہے اس میں سے دیا گیا ہے ان میں سے بیچار کرنا ہے تو پہلا لین دیا گیا ہے کہ چلتی گاڑی کے اچانک روکنے سے یاتری پیچھے کی اور گر جاتے ہیں جرطو کے کارن دیکھو روکنے سے یاتری آگے کی طرف گرتا ہے ٹھیک نا ویسے یہاں پہ دیکھتے آگے کیا ہے لیکن یہ کارن کیا ہے جرطو کا کارن دوسرا ہے نیکسٹ ہے ہمارا بندک پیچھے کی اور جھٹکا مارتا ہے کریا پرتے کریا کے کارن بلکل صحیح ہے نیرن کا تیسرا نیم یہ بھی صحیح ہے اور کھیل کود میں اونچی کود والے کھلاڑی کے گرنے کے لیے بھومی پر بالو کا ڈھیر بچھایا جاتا ہے جرطو اتپن کرنے کے لیے یہ گلت ہے جرطو کے لیے نہیں ایسا کیا جاتا ہے وہ جو سمبیت کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ ہمارا گلت ہے یہاں پہ آنسر کیا ہو جائے گا ایک اور دو اپسن نمار ایک میں تھوڑا گلتی کیا گیا تھا کہ گاڑی جب رکتی ہے تو لوگ پیچھے کی طرف نہیں گرتے آگے کی طرف جھگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف لکھا ہوا تھا یہاں پہ آنسر کیا ہو جائے گا نیکسٹ ہے جب ندی کے کنارے نو سے باہر کلتا ہے تو نو کیا ہو جائے گا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گا کیونکہ نیوٹن کا تیسرا نیم کیا ہے جیسے مالکہ نو پہ ہے تو اگر پون اپ ہولڈ کر کے اوپر کی طرف جمپ لگا رہے ہو تو پون جو ہے نو پہ بھی اتنا ہی فورس لگائے گا جس کے کاران آپ اوپر جاؤ گے نو کیا ہوگا پیچھے گھسک جائے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کس میں سے کون سا نیم لگا تو نیوٹن کا تیسرا نیم لگا اور نو پیچھے ہٹ جائے گا پھر ہے نیوٹن کا پرثم نیم کس راسی کو پڑی بھاسیت کرتا ہے تو نیوٹن کا پرثم نیم جو ہوتا ہے بل کو پڑی بھاسیت کرتا ہے انصر کیا ہوگا بل پھر ہے پر بلائکار یا پرچھے پیگتی میں درگتیم پارس پرابٹ کرنے والا اگر آپ کسی کو فیکتے ہو پرچھے پ کرتے ہو تو سب سے ادھک دوری تائے کرنے کے لیے لمبی کود کس ڈیریکشن سے کود آ جائے گی سب سے لمبا دور تک جائے گا تو وہ کیا ہوگا پہنٹالیس دگری دوری کے لیے پہنٹالیس سب سے اونچا کی بات کریں ہائٹ تو وہ کیا ہوگا نبی ڈگری اس ڈیریکشن اے فیکتے ہوگا دور تک جائے گا سب سے دور جائے گا سب سے اونچا کے لیے یہ ڈیریکشن صحیح ہے نیکسٹ ہے ہمارا سن یہ سے ستنتر روپ میں گرنے والی بستو میں کیا ہوتا ہے تو اس کا تیورن کیا ہوتا ہے سمان ہوتا ہے ایکسلیریسن کونسٹینٹ ہوتا ہے انزر کیا ہوگا سی یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ہوا کا جگر نہیں کیا گیا دھیان رکھئے گا اپنی کوسٹن میں یہاں پہ ہوا نہیں دیا جائے گا اگر ہوا دیا جائے گا تو پھر ڈیفرینس ہو جائے گا تب اس کے چھتر پھل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا تیورن نیکسٹ ہے ہمارا اسوہ یادی ایک آئیک چلنا پرارم بھ کر دے تو اسوہ روحی کو گرنے کی آسنکہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے بسرام جراتو اس میں آپ کا سریر کیا ہوتا ہے بسرام عباس تھامے رہتا ہے اس لئے اس کو بسرام جراتو کھا جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا چلتی ہوئے بس جب اچانک بریک لگاتی ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے یادری آگے کی ریشہ میں گرتے ہیں اس کو کس کے دوارہ سمجھایا جا سکتا ہے تو ایک تو یہ نیٹن کا پہلا نیم بھی ہو سکتا ہے اور یہ جراتو کا نیم بھی ہو سکتا ہے نیٹن کا پہلا نیم کیا ہے ایک بس تو اسی قطع میں رہنا چاہے گا جب تک تک لگا رہا ہے جس کے قرآن کیا ہو رہا ہے آپ کا پوزیسن چینج ہو رہا ہے تو یہ نیٹن کا پہلا نیم بھی ہے اور نینسے سے بسرام جرتو تھا جترہ سے جرتو یا گتی جرتو کہا جا سکتا ہے اس کو تو ٹوٹل گیلا پڑسن تھے اوبجیکٹیو کے تو میں نے اس میں کمپلیٹ کر لیا اب نیکسٹ ایکسسائز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیویں ملتے ہیں پر اس سے پہلے اگر آپ کو تو اچھا لگا تو لیک کیجئے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند سواجت تھے ہم سو بھی اس ویڈیو کے مادھیم سے ابھی ہم ہس کمار وردمال کا بک پڑھ رہے ہیں جس کا یہ اوبجیکٹیو کا چوتھا ایکسسائز ہے ایکسسائز کا نام ہے کاری اڑ جا ایبم شکتی تو میں بھی اوبجیکٹیو پڑھ رہا ہوں تو جس کا پہلا پڑھنہ ہے کسی نکائی پر بہہبل دوارہ کیا گیا کار یہ جس پریورتن کے اگر وہ بڑاور ہو تو وہ کار جی کیا ہوگا Keep total اس کو کل اڑ جا کہا جائے گا پھر سے پڑھتے ہیں کسی نکائے کا بہہبل دوارہ کیا گیا کار یہ جس پریورتن کے بڑاور ہو وہ کیا کہا جائے گا اس کا کل اڑ جا نیسٹ ہے کار جی کا ایسا ماترک کیا ہے جول بہت امپورٹین پرسن ہے یہ کار جی کا ایسا ماترک جول پھر ہے کسی دستو دوارا کیا گیا کار یہ کیا ہو سکتا ہے دیکھو یا تو وہ گھناتمک بھی ہو سکتا ہے یا وہ اڑیناتمک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کاری کیا ہے means vector quantity ہے سدیس راسی ہے اور سنی بھی ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا آنسر a b اور c تینوں d آنسر ایک کلو وات گھنٹا جس راسی کا ماترک ہے تو اڑجا کا ماترک کیا ہوتا ہے ایک کلو وات آور یاد رکھنا important پوچھا جاتا ہے next ہمارا کار یہ تتھا سکتی میں کیا سمبند ہے means کاری برابر کیا ہوتا ہے فرمولا کاری برابر ہوتا ہے سکتی گونے سمائے سکتی گونے سمائے انسر کیا ہوگا ہمارا a سارے important person ہے اس لئے آپ کو صحیح سے یاد کرنا ہوگا پرسن کم ہوتے ہیں پر important سارے پرسن اس میں collection کیا گیا ہوتا ہے next ایک اسو سکتی برابر ہوتا ہے ایک اسو سکتی برابر ہوتا ہے 746 وات کے بہت برپرسن پوچھا گیا ہے یہ ایک اسو سکتی برابر ہوتا ہے اسو سکتی کو HPV لکھا جاتا ہے ہوتس فاور 746 وات کا پھر ہے کاری کے ادھکتہ مان کے لئے ٹھیٹا وال تتھا بستاپن کی دیشاؤں کے مدھی کتنا ڈگڑی کا means کتنا کا کون ہونا چاہیے تو یہ میں نے پہلے والی کلاس ہی بتایا تھا کتنا ہونا چاہیے 45 ڈگڑی کا پھر ہے یہاں پہ کون جو ہے کس ارجا کو کس میں روپان ترید کرتا ہے لورڈ سپیکر کیا کرتا ہے بیدھوت ارجا کو دھونی ارجا میں بیدھوت ارجا کو دھونی ارجا میں پرمانو ارجا کیا کرتا ہے تو رسینی ارجا کو ناوکی ارجا میں پرمانو بم کیا کرتا ہے رسینی ارجا کو ناوکی ارجا میں ڈینمو کرتا ہے یانتری ارجا کو بیدھوت ارجا میں ڈینمو بیدھوٹ اڑزا کو چمکی اڑزا میں آ رجا سنرکچھن کا کیا آسائی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اڑزا کو نسسریجن کر سکتے ہیں اڑزا کا نسسریجن کیا جانتا ہے نسسریجن کیا جانتا ہے ایک پرسند کا انسار آپ مجھے بتانا یہ قلعہ klTER ان کن کا ہے میں اس کیلک کے دورہ کہا گیا تھا اڑزا کا نسریجن کیا جانتا ہے نسیجن کیا جانتا ہے تو استر بہت 승ریجن ہے آپ کو یہ Twin�� EPA ہم اس کا آنسر بتائیے گا نیکس پرس نے ہمارا چاپی بھڑی ہوئی گھڑی میں کون سی ارجہ ہوتی ہے چاپی بھڑی ہوئی گھڑی میں ہوتا ہے یانتری کورجہ یانتری کورجہ sorry یہاں پہ غلط آنسر لکھا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے استتیج ارجہ ٹھیک نا position کے کاران اس میں ایسا ہوتا ہے استتیج ارجہ important ہے اگر یہ بیٹری والی گھڑی میں کون سی ارجہ تو ہم یانتری کورجہ پہ ٹک لگائیں گے یہاں پہ استتیج ارجہ ایک option اور دیتے ہیں آپ کو جیسے دھنس تیر والی بات ہوتی ہے یہ جو گھیچا ہوا تیر ہوتا ہے یہ گھیچا ہوا تیر اس میں بھی کون سا ہوتا ہے استتیج ارجہ ہوتا ہے یاد رکھیں گے اس کو نیکسٹ ہے ہمارا پابن ارجہ میں ارجہ کا کون سا روپ بیدھت ارجہ میں پریبارتیت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے گتی ارجہ پابن ارجہ سے کیا ہوتا ہے اس کا پانکی گھومتا ہے اور پانکی سے تڑوائن کنیکٹ ہوتا ہے اور پھر ہی کیا ہوتا ہے گتی جوٹ جائے اس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو انسر کیا ہوگا ہمارا یہاں پہ یہ اس میں ٹوٹل 11 تھی پرسن تھے تو وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے کیسے لگا نہیں پسند ہے تو اس لائک کیجئے پر وہ بھی بتائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ بھی اگر نئے ہو چینل پہ تو پھلے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مور اپ ڈیٹ ملتا رہے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہاں دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آدھیان کے اندرے میں اس ویڈیو کے مادی ہم سے ابھی ہم محس کمار ورنوال کا جو فیجکس اور کیمیسٹری کا بک ہے اس میں ہم اس کا اوبجیکٹی پڑھ رہے ہیں آج ہمارا ایکسیس ہے جائے گھرٹوہ کرسن تو اس میں پہلا پرسن ہے گھرٹی بیبھاو گریوٹیسنل پوٹینسیل پیومان صدیب ہوتا ہے تو جب گریوٹیسنل پوٹینسیل کی بات کی جائے تب یہ پوزیٹیب اور دنگیٹیب دونوں ہوتا ہے گھناتمک اور ڈیناتمک دونوں ہوتا ہے آنسر کیا ہوگا ا اور ب دونوں نیکسٹ ہے ہمارا پینڈ کا بھار کسی بھی اوبجیکٹ کا بھار کیا ہوتا ہے دھورب پہ ہمیشہ ادھیک ہوتا ہے دھورب پہ سرواز دیکھوگا اس کو دھیان سے سمجھو جیسے کی ماللو یہ ارث ہے یہ ہوتا ہے پول اتری پول اور دکشنی پول نورت پول اور سوٹ پول اور بیچ کا لائن ہوتا ہے بھومہ دی ریکھا ایکویٹر کہا جاتا ہے یہ پارٹ جو ہوتا ہے یہاں پہ موٹا ادھیک ہوتا ہے جس کے قارن کیا ہوتا ہے کندری سے دوری کے قارن اس کا جو گریوٹیشنل فورس ہوتا ہے یہاں پہ نیونٹم ہوتا ہے اور میکسیمم کہاں ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے پرسن ایسے بنتا ہے کوئی بھی پینڈی یا کوئی بھی اوبجیکٹ اگر بھومہ دی ریکھا سے پول کی طرف جا رہا ہے تو گریوٹوہ کرسن پہ کیا ایمپیکٹ پڑے گا تو گریوٹوہ کرسن کیا ہوگا بڑھے گا جسٹ اسٹ کے اپووجیٹ اگر پول سے ایکویٹر کے طرف آئے گا تو گریوٹوہ کرسن بلکہ ہوگا کم ہوگا امید کرتے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا نیکسٹ پرسن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا پرسن ہے نیرواد میں انترک سیاتری سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں اس کا مکھی کارن کیا ہے کیونکہ وہاں پہ گریوٹوہ کرسن بل نہیں ہوتا ہے گریوٹوہ نہیں ہوتا ہے انسر ہمارا یہ صحیح ہے پھر پرثوی کا پلائن بیگ ہوتا ہے پلائن بیگ ایسا بیگ ہوتا ہے جس پہ گریوٹوہ کرسن بل کام نہیں کرتا ہے تو وہ ہے ہمارا 11.2 کلومیٹر پرتیس سیکنڈ یاد رکھے گا کلومیٹر سیکنڈ میں دیا گیا ہے آپ کو اپسن میں میٹر یا آور ایسے کر کے چینج کے دے سکتا ہے تو آپ کو پورا یاد کرنا پڑے گا 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ یہ پلائن بیگ کیا ہوتا ہے جیسے کہ مانو لے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہی ہوگا تو یہ موبائل جو اگر آپ پھیک ہوگے اوپر تو کیا ہوگا نیچے آپ کے ہاتھ میں آئے گا نیچے گرے گا منز گریوٹیسنل فورس کام کر رہا ہے لیکن آپ اگر اس پیڑ سے فکتے ہو تو یہ واپس نہیں آئے گا یہ امترکس میں چلا جائے گا تو یہی ہوتا ہے پلائن بیگ اس میں برطبہ کرسن بل کام نہیں کرتا ہے تو ایمپوٹنٹ ہے یاد رکھئے گا نیکسٹ ہے ہمارا بھوٹلے کالک جیو اسٹیسنری سیٹیلائٹ جو ہوتا ہے اپگڑا پڑکرمن کی اوضی ہوتی ہے کتنے ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کی چوبیس گھنٹے کی اور اس کا ہائٹ کتنا ہوتا ہے اس کا ہائٹ ہوتا ہے پائن تیس ہزار کلومیٹر سے اوپر یاد رکھو گے اس کو بہت ایمپوٹنٹ ہے پائن تیس ہزار کلومیٹر یا اس سے اوپر اور اس سے کم کی بات کریں یہ ہوتا ہے جی ایس ایل بھی سے لانچ ہوتا ہے جیو سٹیلائٹ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے ایک پولر سٹیلائٹ پی ایس ایل بھی سے لانچ کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دو سو سے لے کے سوری دو سو میں نے بول دیا دو ہزار سے لے کے پائیتیس ہزار تک رہے گا دو ہزار سے لے کے پائیتیس ہزار تک وہ ہوتا ہے PSLV کا اور اس سے کم ہوتا ہے لور سٹیلائٹ وہ ہوتا ہے دو سو کلومیٹر سے لے کے دو ہزار تک کا اس کو SSLV small سٹیلائٹ لانچنگ ریکل سے لانچ کیا جاتا ہے تو یہ سب الگ الگ رینج ہے آپ کو سب یاد کرنا ہوگا اب پرسن ہے ہمارا گرتوہ کرسن نیم کا پرتی پادن کن کے دوارک کیا گیا تھا تو یہ پرسن آسان ہے نیوٹن یہ اسٹوری کافی پوپلر ہے کہ ایک سیو گیرا تھا اور اس نے یہ پتا کیا کہ سیو نیچے ہی کیوں کیوں گیرا تو اس نے گروتہ کرسن بل یا گروترسنل فورس کا یا منسل نیم بتایا تو وہ تھے نیوٹن پھر ایک انترکتھ یاتری کو ان کے انترکتھ یان سے پرتھوی کی پڑی کرما کرتے سمیں کیسا انہمب ہوتا ہے تو ان کو بہار ہین تا کا ویٹ لیس کا انہمب ہوتا ہے یا رکھے گا انسر کیا ہوگا دی یاد رکھے گا بہار ہین ہوگا درب مان ہین کبھی نہیں ہوگا یہ ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے نیکسٹ ہیمارا لو لک گھڑیاں گرمیوں میں کیوں سست ہو جاتی ہے تو مین کارن کیا ہے گرمی کے کارن لو لک کیا ہوتا ہے اس کا لمبائے بڑھ جاتا ہے اور جس کے کارن دورل جو ایکائے ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور سمیں کیا ہوتا ہے سست پڑھ جاتا ہے دھیرے دھیرے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو پرسن یہ بھی آئے گا کہ لو لک کی لمبائے بڑھنا کیا درس آتا ہے گھڑی کا سست ہونا درس آتا ہے انسر ہوگا سی نیکسٹ بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے پیسا کی جھکی ہوئی منار کیوں نہیں گرتی ہے تو کیوں نہیں گرتا ہے کیونکہ اس کے گروتو کندر میں جانے والا اردوہ دھر ریکھا پرثوی تل کے اندر رہتا ہے انسر کیا ہوگا دی آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتانا یہ پیسا کی منار جو ہے یہ کونسے کنٹری میں بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے بتانا تو کیونکہ جو اجوبہ ہے ہمارا یونک اس میں بھی یہ سامیل ہے پھر ہمارا پرثوی کی پڑکرما کرتا ہوا کوئی اپاگڑا اس لیے پرثوی پر نہیں گرتا ہے کیونکہ پرثوی کا آکرشن جو ہوتا ہے اس کی گتی کے لیے تورن پردان کرتا ہے یہاں پر اور بھی کئی بل کام کرتا ہے جیسے کی ابھی کندری بل بھی کام کرتا ہے پر وہ جو گرتوہ کرسن ہوتا ہے وہ اس کو تورن پردان کرتا ہے اس کے کارانو وہ نہیں گرتا ہے یہاں سے آپ کو ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ تورن جو ہوتا ہے جیسے کی مانگ لو یہ ایک سن ہے سن میں گرتوہ کرسن بل بہت ادھیک ہے ہمارا ارث جو ہے اس کے چاروں سے گھومتا ہے دھیان رکھے کا پورا گول نہیں گھومتا ہے پر بلائی گھومتا ہے لنب بریت ایسا اس کا اوہل سیڈ میں گھومتا ہے تو جب وہ سن سے دور رہتا ہے تب یہ کیا ہوتا ہے سلو گھومتا ہے جب سن کے نزدیک آتا ہے تو اس کا ایکسلیرسن ہائی ہو جاتا ہے ایکسلیرسن ہائی ہونے سے کیا ہوتا ہے گرتوہ کرسن بل صحیح سے کام نہیں کر پاتا اور یہ اس میں نہیں جائے گا اگر یہاں پر اس کا ایسپیر ہائی نہیں ہوگا گرتوہ کرسن یا تورن ہائی نہیں ہوگا تو یہ اس کے اندر چلا جائے گا اس لئے یہاں پر کیا ہوتا ہے توراں ہائی کرد ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پہ کیا ہوگا اس کا توراں پردان کرتا ہے انصر ہمارا یہاں پہ ہوگا اے اور یہاں سے آپ کا ایک پرسن یہ بھی بنا کہ پردھوی جب سن کے نزدیک جاتا ہے تو اس کا ایسپیر کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے نیکس پرسن ہے ہمارا چندرمہ پر کوئی بائیو منڈل نہیں ہے ایسا کیوں کیونکہ اس پر گائس کے انو کا پلائن ویگ مدھی مول سے کم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا وہاں کا جو پلائن ویگ ہے وہ کم ہے اکورڈنگ کس کے اگر ہم کمپریجن کرے دھرتی کے تو وہاں سے کا جو پلائن ویگ ہے وہ کم ہے جس کے کارن وہاں کا جو بائیو ہوتا ہے وہ دھرتی پہ آ جاتا ہے ٹھیک نا اور پلائن ویگ ڈیپینٹ کس پہ کرتا ہے اس کے گریوٹیشنل فورس پہ ایمپورٹینٹ چیز ہے کیونکہ بائیو منڈل ہمارے دھرتی پہ کیوں ہے کیونکہ دھرتی پہ گروتہ کڑسنبل ہے جس کے کارن سپلائن ویگ ادھیک ہے اور جس کے کارن بائیو منڈل ہمارے دھرتی پہ اگزیسٹ کرتا ہے پھر ہمارے جدی کوئی اپگرہ پریتھوی تل کے اتی نکٹ کسی کچھا میں پڑی کرما کر رہا ہو تو اس کا کچھے ویگ نربھر کس پہ کرے گا وہ کرے گا پریتھوی کے تیرزیا پر آنسر کیا ہوگا بی نیکسٹ ہے جب کوئی بستو اوپر سے گرائی جاتی ہے تو اس کا بہار کیا ہوتا ہے اس کا بہار سے ملے گا یاد رکھیں اوپری بارتیت ہوگا آنسر کیا ہوگا بی جب بھو اس تھی روپ گڑا چھوڑا جاتا ہے تب اس کی گتی یا گتی کیسے کرتا ہے بھومدی ریکھا پر پسچیم سے پوراپ کی اور پسچیم سے پوراپ کی اور کیونکہ ہمارا دھارتی جو ہے آر co گھومتا کی ادھر ہے پسچیم سے پوراپ کی اور یہاں سے ایک چیس آپ کو اور دھیrhTu ڈھکنا ہوگا hemos امارا دھارتی جو ہے ہمارا مسم scientسét ہے اسی کے قارن ہمیں سورج پوراپ منہ کبھی اور دکھائی دیتا ہے آپچے پرس کے ساتھ ہیں ہمیں سورج پوراپ میں دیا رو کا کیوںسم دیکھائی دیتا ہے اس کا مکہ کارن اس کا میک کا روکہ سورج پسچیم سے پوراپ کے اور جھوں ہو سکتا ہے نہیں سمجھے ہوگی آپ تو ایسے دیکھو مانو لو آپ کسی بس سے اگر آگے جا رہے ہو آپ کے پیر پودھا کیا ہوگا پیچھے کی طرف جاتا ہے آپ اگر نورتھ کے طرف جا رہے ہو تو پیر پودھا کی طرف جائے گا سونتھ کے طرف جائے گا تو اپوزیٹ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ اگر مانو لو سن ہے سن تو گھومتا نہیں ہے ارث ہمارا گھومتا ہے ارث اگر اس سائیڈ سے گھومے گا پسٹیم سے پورا جائے گا تو سن کیا ہوگا پورا سے پسٹیم جائے اسی کے قارن ہمارا جو سن ہوتا ہے وہ پوراپ سے پسچیم کی طرف جاتا ہے دونے ایمپورٹینٹ ہے یہاں پہ میرا پرسن کیا تھا جب بھو استر اپگار چھوڑا جاتا ہے تو وہ کس گتی میں جاتا ہے تو بھومد ریکھا پر پسچیم سے پوراپ گیوڑ جاتا ہے اور ایمپورٹینٹ پرسن یہ بھی آتا ہے کہ بھومد ریکھا کے آس پاس چھوڑا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ گریوٹیسنل فورس کم ہوتا ہے تاکہ آسانی سے چھوڑا جائے انصر ہوگا کیا سی مطلب کیا ہوا پول سے آپ نہیں لینڈ کر سکتے ہو کسی بھی اسپیس کرافٹ کو نیکسٹ ہے ہمارا سمیلت کرنا ہے تو سمیلت کرنے میں دیا گیا ہے کہ بستو کا باہر ادھکتما کہاں ہوگا تو وہ کہاں پہ ہوگا پرتفی کے سطح پر یا پرتفی کا اگر پول دیا رہا تھا تو اس پہ سب سے ادھک ہوتا ہے یہاں پہ ہوگا ہمارا پرتفی کے سطح پر پھر ادھک بستو کا بہار گھٹتا ہے بستو کا بہار کس پہ گھٹتا ہے تو پرتفی کی سطح سے اگر انچائی پہ جائیں گے ہم تو میں بستو کا بھار گھٹے گا اور جسٹ ہے کہ ایسٹ کے اپوجیٹ اگر ہم عہدارئی پہ بھی جائیں گے تو بھی بستو کا بہار کیا ہوگا گھٹے گا doiventی لوگات یاد رکھنا ہے پھر ہے بستو کا بہار بڑھتا ہے کب بڑھتا ہے جب بستو چندرمہ کی اور سنی بندو پر گتیمان ہو تب کیا ہوگا وہ اس کا بھار بڑھے گا اب جتنا اوپر لے جاؤ گے تو وہ بھار کیا ہوگا بڑھتا جاتا ہے پھر بستو کا بھار سنی کب ہو جائے گا تو سنی بندو پر کندر پر کیا ہوگا سنی ہو جائے گا دھیان رکھے گا ہمیں سا بھار کا جکر کیا گیا ہے درمان کا جکر نہیں کیا گیا درمان ہمیں سا ایک جیسے جوتا ہے وہ انچنجے وال ہے نیکس پرس نے ایک بیٹی کرتیم اپگڑا سے بھار ہینتہ کا انہوہب کرتا ہے کیونکہ پرتیوی کے کارن لگا آکرسن وال کیا ہوتا ہے ابھی کندر وال کے بڑاور ہوتا ہے ابھی کندر وال کے بڑاور ہوتا ہے ایک اور ایک جامپل میں بتانا چاہوں گا جیسے کی ایک بالٹی میں آپ پانی بھر لو مان لو ایک بالٹین میں نے ایسا بنا لیا یہ بالٹین سمجھو اس میں پانی میں نے بھر دیا یہ اس کا ہنڈل ہے اس کو آپ پکر کے جوڑ سے گھوما دو ایسے گھوما دو اگر تیجی سے آپ گھوما ہوگے تو اس کا پانی نیچے نہیں گرے گا جبکہ یہ بالٹین اوپر بھی رہے گا تو اس کا پانی نیچے نہیں گرے گا اس میں ہوتا کیا ہے آپ کے سینٹر سے اس پانی پہ ایک ابھی کندری بل لگتا ہے سوری اب کندر بل لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پانی کے بھاٹ سے اگر ادھیک ہو جائے گا تو پانی نہیں گرے گا منسو ایف سیر بڑھانے چاہو گا اور اگر آپ اس کو سلو گھوماتے ہو تو وہ پانی گر جائے گا تو اگر یہ اکرسن بل ادھیک ہو جائے گا تو وہ جو بہار ہینتا ہوتا ہے وہ ادھیک ہو جائے گا تو موکھی کارن اس کا یہی ہے آپ سے یہ بھی پرسن آ سکتا ہے کہ اگر ہم بالٹین کو اردو ادھر گھوماتے ہیں تو پانی کیوں نہیں گرتا ہے کیوں نہیں گرے گا کیونکہ اس کا اپکہ اندری بل پانی کے دربیمان سے ادھیک ہو جا رہا ہے ٹھیک نا آپ کا اپسن یہ ہوگا وہاں پہ نیکسٹ ہے ہمارا بہار ہینتا کیا ہوتا ہے تو گھرکتوہ کرسن کی سنی استثیت کو کیا کر جاتا ہے بہار ہینتا نیکسٹ ہے دو اپگرہ پردھوی کے چاروں اور سامان بیرتی پتھ میں گتی کر رہا ہے تو اس کے سامان ہونے کا پرتی بندھ کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا چال ہوگا انسر کیا ہوگا تو اس ایکسسائز میں ٹوٹل ایٹین پرسن تھے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو بہت کچھ سکھنے کا موقع میلہ ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے نہیں پسند آیا تو اس لائک بھی کیجئے پر کارن جرور باتے جی تاکہ ہم ویڈیو کو اور امپروب کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پھلی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیائے کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہوئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند دوستو سواگت ہے آپ سبھی کاردین کے اندر میں اس ویڈیو کے مادیم سے جو محیس کمار ورنوال کی کفیچی بستقاتی ہے تو اس کا فیجکس کا اوبجیکٹی پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہمارا ایکسسائیز ہے اس کا نام ہے دربیوں کے سامانی گن means general properties of matter تو اس میں میرا پہلا پرسن ہے برسا کی بند گلہ کار ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ جل کے پریشت تناب کے کارن کیوں ہوتا ہے جل کے پریشت تناب یا اس کو surface tension کہا جاتا ہے انصر کیا ہوگا B اور سب سے سدھ پانی بھی کسے کہا جاتا ہے برسا کے جل کو کیونکہ اس کا pH کیا ہوتا ہے pH کیا ہوتا ہے 7 ہوتا ہے اگر pH scale کی بات کریں اس کے خوش کرتا کون ہے اور اگر pH کا فول فون بات کریں properties of hydrogen ہوتا ہے next پرس نمارا ہے بایو داب ماپی کے پاٹھیانک میں اچانک گرابٹ اگر ہوگا جس کا کیا کارن ہو سکتا ہے تب کیا ہوگا موسم تفان ہوگا آنتھر تفان آنے کی سمبھاونا ہوگا اور موسم اگر فریس ہونے سے کیا ہوتا ہے اگر وہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھے تو کیا ہوتا ہے سوپ موسم ہوگا موسم کیا ہوگا ساف ہوگا یہ دونوں آپ کو یاد رکھنا ہے next ہے ہمارا سابون کے بلبلے کے اندر کا داب بائیو منڈلیے داب سے کیا ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوگا وہ عدیق ہوگا بائیو منڈلیے داب سے سابون کے اندر کا داب جو ہوگا وہ عدیق ہوگا answer کیا ہوگا a next ہے جب کوئی جہاج ندی کے سمدرز میں اترتا ہے میں اس پہلے ندی میں تہر رہا ہو اس کے بعد پھر سمدر میں اترے گا تو اس کا استر میں کیا ہوگا اوپر اٹھ جائے گا ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ سمدر کا پانی کیا ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے اور پانی میں نمک ملانے سے اس کا جو گھنت ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے عدیق ہو جاتا ہے جس کے قارن کیا ہوتا ہے اس میں اتلاون سکتی عدیق ہو جاتا ہے اس پرسن کو آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک برتن میں ایک پوٹ میں اس میں پانی بھڑا ہوا ہے جس میں کچھ انڈہ ڈال دیا گیا اور پھر کچھ اس میں نمک ڈال دیا گیا ادھک ماطرہ میں کچھ نہیں ڈائے گا ادھک ماطرہ میں نمک ملا دیا گیا تو وہ انڈے کا اسطر کیا ہوگا ڈوب جائے گا تیڑے گا کیا ہوگا سیم کنڈیشن ہوتا ہے کیونکہ نمک ملنے سے لون ملنے سے اس کا گھنت تو کیا ہوتا ہے اس میں بڑھ جاتا ہے جس کے قارن وہ تیرنے میں آسان ہوتا ہے سیم اس کا اور آسکتا ہے کہ سمدر میں تیرنے آسان ہوتا ہے اس کا موکھے قارن کیا ہوگا کیونکہ اس کا پانی کا گھنت تو وہ ادھک ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پھر ہمارا کیروسین کی بطی میں تیل اوپر چڑھنے کا کیا قارن ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کیسی قطوہ پھر برپ کے پگھلنے سے اس پر کیا پرواب پڑتا ہے برپ اگر پگھلے گا تو اس کا ایتن کیا ہوتا ہے گھٹتا ہے اور جب پانی سے برپ بنے گا اس میں کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے یہی قارن ہے سردیوں میں پانی کے ٹنکی کا پیپ وہ پھٹ جاتا ہے دوسرا قارن ہے آپ اگر پانی پانی ڈالو تو بوتل کیا ہو جائے کڑے کھونے کی سمبھاو نہ ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ پانی جب تھنڈا ہوتا ہے برپ بنے گا تب اس کا ایتن کیا ہوگا بٹتا ہے ہمارا یہاں پر انسر کیا ہوگا برپ سے پانی بننے کی بات کی جاری ہے پگھلنے کی تو ایتن گھٹے گا نیکسٹ پرسن ہے جب کسی جھیل کے تلی سے اوپر اٹھ کر بائیو کا بلبلہ اوپری سطح پر آتا ہے تو اس کا اکار کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے دیرے دیرے کیا ہوگا پھوٹ جائے گا ایسا کیوں ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو ہے بائیو منڈلی پریسر ادھیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے نیکسٹ پرسن ہے ہمارا کوئی نو جل میں نہیں ڈوبے گا یدی وہ پانی ہٹاتا ہے منص اپنے بہار کے برابر اگر وہ پانی ہٹائے گا تو نہیں ڈوبے گا لیکن اگر وہ اس سے کم پانی ہٹائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ ڈوب جائے گا اس کو یاد رکھنا ہے یہ کس کا صدیانت ہے آرک میڈیج کا صدیانت ہے یہاں پہ لکھاوی ہے آرک میڈیج کے اتپلاون صدیانت پہ امپوٹنٹ ہے یہ مطلب اتپلاون کا صدیانت کن کا تھا تو آرک میڈیج کا نیکسٹ ہے بادلوں کے بائیو منڈل میں تیرنے کا کیا کاران ہے یہ اس لئے تیرتا ہے کیونکہ بائیو کا گھنٹو جو ہوتا ہے بادل کے گھنٹو سے ادھیک ہوتا ہے مطلب بادل کا گھنٹو بائیو کے گھنٹو سے کم ہوتا ہے تو میں اس میں کیا ہوتا ہے گھنٹو کے کاران ہی بادل تیرتا ہے کم گھنٹو کے کاران یاد رکھنا ہے کم گھنتوں کے قرن پر تیازت wasdu ہے تو اس میں کیا ہو جاتا پر تیازت ہوتا ہے ایک سونا گولد پر تیازت ہوتا ہے تو ان میں اسے کوئی نہیں لیکن دھیان رکھئے کہ وہ پرتیازت ہوتا ہے پر تیز کی بات کرے تو دنیا میں کوئی ایسا میٹل نہیں ہے جو پر تیازت ہو جائے تو یہاں پہ ان میں اسے کوئی نہیں ہواؤں کوئی میٹل نہیں ہے پھر ہے یدی کسی تولیہ کے ایک سرے کو پانی میں ڈوبوایا جائے تو دوسرے سیرے تک پانی اپنے آپ پہنچ جاتا ہے ایسا کس قارن سمبب ہو پاتا ہے ایسا ہوتا ہے کسی قطو پرواب کے قارن کسی قطو پرواب کے قارن اس میں میں ایک چیز اور پڑھنا چاہوں گا کہ جیسے مان لوگ کوئی بتتی ہے اس میں کسی قطو کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر اس کے ترجیا کو آدھی کر دیا جائے تو کیا ہوگا یہ اور انچائی تک جائے گا یاد رکھنا پوچھا جاتا ہے کہ اگر ترجیا کو کم کریں گے تو اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا تو وہ کیا ہوگا ادھی کنچائی تک جائے گا اس کو یاد رکھنا نیکسٹ ہے ہمارا گرم سوپ پینے پر تھنڈے سوپ کی طلعہ میں ادھک سوادیسٹ لگتا ہے کیونکہ گرم سوپ کا پریسٹ تناب کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اور وہ ہمارے جیوی پر اچھے سے بیٹھ پاتا ہے اسی کے قارن سواد اچھا لگتا ہے اور دوسرا اگر آپ سے اسی میں پرسن پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم پانی میں سرف یا کوئی ڈیٹرینٹ پوڈر ملاتے ہیں تو کپڑا ساف ہونے کا مقیقارن کیا ہے کیونکہ وہ پانی کا کیا کرتا ہے جو سرفیس ٹنسل ہوتا ہے پرسٹ تناب اس کو کم کر دیتا ہے اور پانی کپڑے کے یا کسی بھی جو اس کو آپ کو ساف کرنا ہوتا ہے اس کے کن تک پہنچ باتا ہے اور کپڑا ساف کرنے میں ہلپ ہوتا ہے تو کبھی بھی اگر پانی میں آپ سابون یا سرف ملاتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے پانی کا دنسل یہ پرسٹ تناب کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا مٹی کا تیل پانی کے اوپر اس لیے تیارتا ہے کیونکہ جب ہی اوپر تیارے گا اس کا مطلب کیا ہوا جو اوپر ہے اس کا گھنٹو کم ہے مطلب اس کا گھنٹو کیا ہے پانی کے گھنٹو سے کم ہوگا آنسر کیا ہو جائے گا پھر ہے گیس سے بھڑے گبارے کا ناکھن کی تلنا میں سوئی سے کٹنا آسان کیوں ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے ایک ڈیفنیشن پڑھ رہا ہو کا دعو کا سمپرک چھتر پھل کو گھٹا کر ہم کیا کر سکتے ہیں دعو کو بڑھا سکتے ہیں تو ناکھن کے تلنا میں جو سوئی ہوتا ہے وہ گبارے پہ ادھک دواب بنائے گا جس کے قارن وہ آسانی سے پھوٹ جائے گا آنسر کیا ہوگا بی نیکسٹ ہمارا ہے پرسٹ تناب کس کے قارن اتپن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے انوے کے مد جو سسنجک بل ہوتا ہے اس کے قارن نیکسٹ ہے ہمارا رہبر کی اپ decentralized استيل ادھک پرتیاست ہے کیونکہ ادھک بیروپک بل کی اوسکتہ ہوتی ہے پرتیاست ہونے میں ادھک بیروپک بل کی اوسکتہ ہوتی ہے جو استعل میں ایک دیسٹ ہوتا ہے آنسر ہوگا سی نیکسٹ ہے اس قطعوں پر ویچار کرنا ہے تو پہلا ہمارا ہے پرتیاستہ کے سیما کے اندر انودہری پرتیبل اور انودہری بکرتی کا انوپات یا پرتیازتہ گنانگ قدرساتا ہے یہ بلکل صحیح ہے اور دوسرا ہے پرتیازتہ کی سیما کے اندر اویلم پرتیبل تتھا آیتن بکرتی کے انوپات آیتن پرتیازتہ گنانگ کہلاتا ہے یہ بھی بلکل صحیح دونوں ہمارا کیا ہے صحیح ہے پھر نیکس پرسن دیا گیا ہے ویچار کرنا ہے اس میں دیا گیا ہے کوارٹزائٹ فوسفیٹ برانچ لگ بھگ پرن پرتیازت بستو کی ادھانے دے کو پرن پرتیازت کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں پرن لگ بھگ دیا گیا ہے تو اس کو ہم صحیح کر دیں گے ٹھیک نا پھر ہے گلی میٹی کیچر موم کا ٹکڑا پرن سگھٹھی ہے بستو کا ادھاران ہے دونوں یہاں پہ صحیح ہے دونوں صحیح ہے تو اس پرسن کے ساتھ یہ ایکسرسائیز میں نے کمپلیٹ ہوا اس میں ڈوٹل ایٹین پرسن تھے وہ میں نے کور کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو کچھ سکھنے کا موقع ملا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے یا نہیں پسند ہے تو اس لائک پہ کیجئے پر کارن زیادہ باتی ہے تاکہ ہم ویڈیو کو اور امپروب کر سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو پھلی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مروریٹ ملتا رہے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہاں دوستوں سواکت ہے آپ سبھی کاردھیان کے اندر میں اس ویڈیو کے مادی ہم سے ابھی ہم محس کمار ورنوال کی جو سینس کی پستک ہے اس میں ہم فیجکس پڑھ رہے ہیں جس کا ویڈیو مارا ایکسرسائیج ہے ایکسرسائیج 7 ویو موسن این سونڈ ترنگ گتی تتھا دھونی تو چلو اسٹرٹ کرتے ہیں میرا پہلا پرستہ ہے نم نلکھت میں سے کس پرکار کی ترنگوں کا پڑیوگ راتری درسٹی ابرکت ترنگ ایمپوٹنٹ پرس نے یاد رکھی گا نیکسٹ ہمارا کوسمیک رے یا کوسمیک کرن ہے کیا ہے آوے سیتکن آوے سیتکن آنسر کیا ہوگا یہ نیکسٹ ہمارا ایف ایم پرسارن ویو اچھا ایف ایم جو ریڈیو چینل ہوتا ہے اپ اس کا فول فورم ہم کو بتاؤ کومنٹ باکس میں ایف ایم پرسارن سیوہ میں پڑی یکت ہونے والے آویرتی بینڈ کا پاراس ہوتا ہے کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اگر آپ ریڈیو سنتے ہوں گے یہ مویل میں بھی ہوگا تو اس میں اٹھاسی سے لے کے ایک سو آٹھ میگا ہرز تک ہوتا ہے اٹھاسی سے لے کے ایک سو آٹھ میگا ہرز تک آنسر کیا ہوگا ڈی نیکسٹ ہے دو اتروتر رنگ اتھوہ دو اتروتر گھرد کے بیچ کی دوری کو کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ترنگ دہری یہ اگر سٹیٹ لینڈ دو تو یہ جو اوپر نیچے ہوتے رہے اسے ایک آگازت ہے ترنگ دہری یہاں سے لے کے یہاں تک کی دوری کو نیکسٹ ہے دور سنچار کے لیے پڑیوکت ترنگ ہے کونسی ہے سکشم ترنگ ہے دور سنچار کے لیے سکشم ترنگ پھر ہے پرادھونک جیٹ کی اڑان منسس الٹرسونک یا سپرسونک بولو کی اڑان کا کارن کیا ہوتا ہے اوزون لیئر میں بادہ اوزون لیئر میں بادہ ہوتا ہے اس وہ اوزون لیئر کو حرم کرتا ہے نیکس امرہ آدرز کرسنکا یا بلیک بوڈی کس بیکیرن کو افسوسیت کر سکتا ہے وہ سب ہی ترنگ کو افسوسیت کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے بلیک بوڈی آدرز کرسنکا یاد رکھیے گا پھر ہے اس بیکیرن عرجہ کا نام بتائیے جس کی ارجہ نیونتم ہے تو سب سے جو کم ارجہ ہوتا ہے بکرن وہ ہوتا ہے سکشم ترنگ بکرن کا سکشم ترنگ بکرن اور سب سے ادھک گاما کیرن نیکسٹ ہمارا سکار پرواکچیوں یا باداہوں کا پتہ لگانے کے لیے چمگادر اتھوار ڈالفین کس پڑی گھٹنا کا پڑیوک کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے انفرارے پرتی دھونی نردھارن پرتی دھونی نردھارن انصر کیا ہوگا سی نیکسٹ ہمارا دیئے گئے تین مادیم جل اسپات اور نیٹروزن میں دھونی کی چال آروہی کرم میں تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ دھونی کی چال سب سے ادھک ہوتا ہے اسپات میں اس کے بعد ہوتا ہے لیکویڈ میں جل میں اس کے بعد ہوتا ہے نیٹروزن میں آروہی میں سب سے کم گیس تھری ہوگا ہمارا پہلا پھر جل اور پھر اسپات انصر کیا ہوگا بی نیکسٹ ہے دھونی ترنگوں کی چال کس مادیم میں تیوڑتم ہوتی ہے سب سے ادھک تھوڑس میں اسپات میں اور سب سے کم نیڑوات میں یا گیس میں ٹکنا اگر نیڑوات ہو تو آپسن میں نیڑوات نہیں تو گیس نیکسٹ اگر پوچھے سب سے کم کس میں ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا نیڑوات یہ گیس پھر ہے الگ بھگ 20 ڈگری سیلسیس کے تاپ کرم پر کس مادیم میں دھونی کی چال آدھک تم ہوگی اگر ٹیمپریچر سیم کرے پھر یہ بھی سب سے ادھک کسم ہوگا اس بات میں ہی ہوگا لوہا لیکن دھیان رکھئے گا ٹیمپریچر بڑھنے سے سونڈ کا اسپید بڑھ جاتا ہے ایپورٹیٹ پرسن ہے نیکسٹ ہے ہمارا دھونی ترنگ نہیں چل سکتا ہے دھونی ترنگ نیڑوات میں نہیں چل سکتا ہے اسی کاران مون پہ ہم لوگ نہیں سن سکتے ہیں ایپورٹیٹ اور اگر لائٹ کی بات کرے لائٹ سب سے ادھک سپیڈ سے کس میں چلے گا وہ چلے گا نیڑوات میں نیکسٹ پرس نمارا ہے یہ بھی امپورٹن ہے دھونی کے سروت وہاں پڑاورتی سطح کے مادے نیونتم کتنی دوری ہونی چاہیے جس سے کی پرتی دھونی اسپسٹ روپ سے سنائے دے پرتی دھونی میں جو تھا ایک کو وہ ڈسٹین جیسے آپ یہاں بول رہے ہو تو پرتی دھونی کا جو دیوال جیسے ہو یہ سیونٹین میٹر کا ہونا چاہیے سیونٹین میٹر امپورٹن ہے یاد رکھو گے اور کوئی بھی سونڈ جو ہمارے کان پہ یا کتنے دیر تک رہے گا تاکہ اس کو ہم سن سکیں گے تو وہ ہوتا ہے ایک وٹے دس سیکنڈ ہے ایک وٹے دس سیکنڈ اگر اس پر ایل پی کی بات کرے تو اس میں جیرو پوائنٹ ون سیکنڈ دیا گیا تھا ایسا ابھی آپ کو آپسن میل سکتا ہے تو یاد رکھنا اور کسی بستو کو دیکھنے کے لیے ہم کو کتنا دیر تک اگر ہم کسی بستو کو دیکھ پائیں گے تو وہ ایک وٹے سولہ سیکنڈ تک اگر میرے آگ کے سامنے رہے گا تو اس کو ہم دیکھ پائیں گے یہ تینوں ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھو گے نیکسٹ ہے ہمارا چندرمہ کے دھراتل پر دو دیکھتی ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے ایسا کیوں 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 کہ وہاں پر بائیو منڈل نہیں ہے اور آواج کو جانے کے لیے کیا چاہیے مادھیم چاہیے نیکسٹ ہے ہمارا پڑا سربی ترنگوں کے سمبند میں نملکھت کتنوں پر بیچار کرنا ہے دیا گیا یہ کیرو کو نشٹ کر سکتا ہے بلکل نشٹ کر سکتا ہے یہ کپڑوں سے دھول ہٹا کر انہیں ساف کر سکتا ہے بلکل تب ہی تو اس کا یوج کپڑ دھونے میں یا پھر گھڑی کا چھوٹا چھوٹا پارٹ جو ہوتا اس کو ساف کرنے میں اس کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ روگوں کے اپچار کے لیے کیا جاتا ہے بلکل پھر یہ سوچلت دروازے کو نینترت کر سکتا ہے تو یہ سارے سہی ہیں اپیوگ میں سے سبھی سہی ہے نیکسٹ پرسن ہے ہمارا چمگادر اندھیری رات میں اڑھ سکتا ہے اور اپنا سکار بھی کر سکتا ہے اس کا کیا کارن ہے کیونکہ وہ پرادھونی ترنگ اتپن کرتا ہے اور انہی کے دوارہ نردیسیت ہوتا ہے اس کو لائٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نیکسٹ ہمارا کثنوں پر بھیچار کرنا ہے تو ہردہ اب سرب آویرتی پر کمپن کرتا ہے یہ سہی ہے دھونی کی گتی گیس میں درب میں اiau ایم ٹھوس کی تلنا میں ادھیک ہوتی ہے گٹی کی ھوڑی کھٹی گیس میں درب ایم ٹھوس کی تلنا میں ادھیک ہوتی ہے یہاں پہ جلت ہے ٹھوس میں ادھیک ہوتا ہے ٹک نا ٹھوس کی تلنا میں گلت ہے یہ صحیح گلت ہو گیا پھر ہے میک سنکھیاں کو دھونی کی گتی درسانے کے لیے پڑیوک کیا جاتا ہے نہیں اس میں بیمان کی گتی درسانے کے لیے اس کا یوج کیا جاتا ہے پھر ہے پراسرب دھونی عویرتی بیس ہزار ہڑ سے ادھکی ہوتے یہ بلکل صحیح ہے تو ابھی ہمارا ایک اور چار صحیح ہے یہ پراسر گلت ہے ٹھیک نا یہ دو گلت ہے ایک اور چار صحیح ہوگا پھر ہے ہمارا ایک سو ڈیسیبل کی سوڑ کی پرولتا اسطر سنگت ہوتا ہے ایک سو ڈیسیبل کیا ہوتا ہے سوڑ سراہے والی گلی کی آواز سے اور یاد رکھئے گا یہاں پہ ڈیسیبل ہے ایک ڈیسیمل یا کچھ ایسا آتا ہے تو ڈیسیمل تو ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے ڈیس میں سے فور پوائنٹ فائم لگا اس کو فور ڈیسیمل پڑا جاتا ہے اور ایک ایسا آپ کو ملے گا ڈیسیبل یا کچھ اور کچھ یاد بھی نہیں آ رہا ہے وہ اسے ماں پا جاتا ہے اوزون کا لیئر جو ہوتا ہے اس کو ماں اپنے کے لئے اس کا جوجہ کیا جاتا ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس لئے ڈیسیبل یہ ہوا ڈیسیمل یہ ہوا ایک اور ایسا کچھ ورڈ آئے گا تو آپ یاد رکھو گے پوچھا جاتا ہے آج کل وہ پرسل نیکسٹ ہمارا بسو سواست سنگٹھن کے انسار ایک نگر کے لئے سرکچھت دھونی پردوسن اثر کتنا ہوگا مہتالیس ڈیسیبل مہتالیس ڈیسیبل نیکسٹ ہمارا جب ستار اور واسوری ایک ہی سور بجایا جائے تو اس میں سے اتپن دھونی کا بھید نمیلکھت انتر کے کارن کیا جائے گا دھونی کی گنتا کے کارن دھونی کی گنتا نیکسٹ ہمارا ٹیلی ویزن کے درست نیانترن کے لئے کس پرکار کے بھیدھت چنب کیے بھی کرن کا اپیو کیا جاتا ہے تو اس میں ہم کرتے ہیں اوڑکت کیرن اوڑکت نیکسٹ ہی ٹیلی ویزن پرسارنوں میں سربی سنکیتوں کو پریشت کرنے کے لئے پڑیجکت تقنیق کونسا ہے آویرتی آروپن ایکس کرن کس پرکار کی ترنگ ہے تو ایکس کرن بھیدھت چنب کیے اور لاسٹ پرس نمارا ہے نمیل میں سے کون دھونی کے بیگ پر پرواب نہیں ڈالتا ہے تو آدرتا آدرتا یہاں بھی غلط ہے یہ آنسر داو ٹھیک نا پریسر کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ہے پریسر کا داو کا یہ غلط ہے یاد رکھئے گا آدرتا آدرتا کے امپیکٹ پڑتا ہے آدرتا اگر ادھیک ہوگی تو سونٹ کا اسپیر کم ہو جائے گا تاپ ادھیک ہوگا سونٹ کا اسپیر بڑھے گا گھنٹو ادھیک ہوگا اسپیر کم ہو جائے گا تو سب امپورٹنٹ یاد رکھئے گا داب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آنسر یہاں پہ یہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں ٹوٹل دو پرس نیس میں غلطی آپ کو آنسر مل گیا اس کا مل گا تو اگر پھر بھی کچھ آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو کے مادیم سے اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے نہیں پسند ہے تو اس لیکھ بھی کیجئے پر کارن ضرور بات ہے تاکہ ہم ویڈیو کو اور امپروب کر سکے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا سا سا میٹریل ملے اور اپنے دوستک ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور اگر چینل پر نئے ہے تو پلیج سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو موروڈٹ ملتا رہے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہائے دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا عدیان کندر میں اس ویڈیو کے مادیم سے ہم ایس کمار ورنوال کی جو سینس کی پستک ہے اس میں بھیجکس پڑھ رہے ہیں جس کا یہ ایکسرسیج آٹھما ہے ایکسرسیج کا نام ہے اسمہ تاپ ایبم اسمہ گتی کی منز ہیٹ ٹیمپریچر اینڈ تھرمو ڈینامیکس تو اس کا پہلا پرسن ہے کہ ان کتھنوں پر بیچار کرنا ہے سوری ہم تو کہہ اسمہ انجن ایک اپکرن ہے جس کے دوارہ اسمی ارجا کو یانتریک ارجا میں بدل جاتا ہے بلکل صحیح ہے یہ پھر اچھے تاپ مان پر اسمہ کا شروط اسمہ انجن میں انیواری روپ سے ہوتا ہے تتھا اس کے پسٹن تتھا سنکھ نمتاپ پر رہتا ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے پھر سے پڑھتا ہوں اچھے تاپ مان پر اسمہ کا شروط اسمہ انجن میں انیواری روپ سے ہوتا ہے تتھا اس کے پسٹن اور سنکھ نمتاپ پر رہتے ہیں صحیح ہے پھر ہے ڈیزل انجن میں اندھن کی واسپ تتھا بائیو کا مصرن کارجی کرنے میں پڑیوکت ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے پھر ہے پیٹرول انجن کی چھمتہ ڈیزل چھمتہ سے ادھیک ہوتی ہے بھرکلو غلط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھے ہوگے تو ڈیزل انجن ٹرک میں ہوتا ہے بس میں ہوتا ہے پیٹرول انجن چھوٹے کار میں ہوتی ہے تو اس لئے ڈیجل انجن کا چھمتہ ادھیک ہوتا ہے یہ ہمارا غلط ہے اور یہ تینوں کیا ہے صحیح ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہو آنسر ہمارا اس یہ ہے نیکسٹ ہمارا سومیلت کرنا ہے تو سم تاپ ماپی پراکرم میں کیا ہوتا ہے تاپ صدیب سامان ہوتا ہے منس نیت رہتا ہے پھر ہے ردھوسم پراکرم میں کیا ہوتا ہے اسمہ صدیب نیت ہوتا ہے تاپ اور اسمہ میں انتر ہے امید کرتے آپ کو پتا ہوگا ردھوسم پراکرم میں کیا ہوتا ہے اسمہ صدیب نیت رہتا ہے پھر ہے سم داویے پراکرم میں کیا ہوتا ہے اس میں داو صدیب نیت رہے گا اور سم آئتنک پراکرم میں کیا ہوگا آئتن صدیب نیت رہے گا انظر ہمارا یہاں پہ بھی صحیح تھا نیکسٹ ہے یہاں پہ سومیلت کرنا ہے تو سموہن کو ہم کی اس میں ملائیں گے سموہن ہو جائے گا اسما کا روپانترن کے کارن اس میں یہ پدارت کی باستوی گتی ہوتی ہے سموہن میں اسما روپانترن کے کارن اس میں یہ پدارتوں میں باستوی گتی ہوتی ہے یاد رکھو کہ اس کو نیکسٹ ہے بکیرن بکیرن میں کیا ہوتا ہے اسما بعد ایک بکیرن کے روپ میں نکلتا ہے چالک میں کیا ہوتا ہے یہ اسما روپانترن کے کارن ان وہ میں سنگھٹک ہوتا ہے اور اسما سنرچن اسما کے سنچران بچتو کے ایک دوسری بھاگ میں ہوتا ہے پھر سے پڑھ دیتا ہوں سموہن میں اسما روپانترن کے کارن اسمیے پدارت میں باستوی گتی ہوتی ہے ویکیرن میں کیا ہوتا ہے اسما بیدھت چھمکیے ویکیرن کے روپ میں نکلتی ہے چالک میں اسما روپانترن کے کارن انووں میں سنگٹت ہوتا ہے اور پھر اسما سنچرن میں اسما کے سنچرن بستو یا سن چرہ سے بڑھو بستو میں ایک بھاگ سے دوسرے بھاگ میں ہوتا ہے سمیلت کرنا ہے ہم نے تو دیکھو اس میں دیا گیا ہے اسما گتی کی اسما گتی کی کا سنیاں کا نیم کیا ہوتا ہے تاپ کی سنکلپنا پردان کرتا ہے ایک کا یہی سہی ہے اسما گتی کی کا پرثیوں نیم کیا ہوتا ہے آنتری کورجہ کو پریباسط کرتا ہے اسما گتی کی کا پرثم نیم آنتری گتی کی کو پریباسط کرتا ہے اسما گتی کی کا دوتی نیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انجن کی چھمتہ سدیو اکائی سے کم ہوتی ہے انجن کی چھمتہ سدیو اکائی سے کم ہوتی ہے پرنچ چکر میں پریورتن کیا ہوتا ہے آنترک ارجام میں پریورتن سنیہ ہوتا ہے تمہارا آنسر یہاں پر کچھ اس پرکار تھا نیکسٹ ہے بستو کا تاپ درس آتا ہے کس میں بستو کے انو کی اوسط گتی جوڑ جاسے ہم نے پڑھا ہے کہ بستو کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کی جو انو کی ہوتی ہے گتی جوڑ جا وہ بڑھ جاتی ہے تو بستو کا تاپ کیا درس آئے گا انو کی اوسط گتی آنسر ہوگا یہ نیکسٹ ہے ہمارا ان میں سے کتھنوں پر بیچار کرنا ہے ریفریزیٹر گرم بستووں سے اسمہ لے کر تھنڈی بستو کو دیتا ہے ایسا نہیں ہے وہ کہہ کرتا ہے سب کو تھنڈائی کرتا ہے پھر اسمیہ پمپ یہ ہمارا غلط ہو گیا اسمیہ پمپ تھنڈی بستووں سے اسمہ لے کر گرم بستو کو دیتا ہے یہ بھی غلط ہے اسمہ کا ایسا ایک کیلوری ہوتی ہے نہیں یہ اڑ جا کی ہوتی ہے غلط ہو گیا ایک جول چار دسمالب دو کیلوری ہوتا ہے تو یہ کیا ہے صحیح ہے چار میرا صحیح ہے بٹ آپسر میں دیکھیں تو کوئی پہ چار نہیں دیا گیا ہے اسی لئے کیا کیا گیا ہے ان میں سے کوئی نہیں یاد رکھے گا ایک جول چار پائنٹ دو کیلوری لیکن آپ سے ایسا نہیں پوچھا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے ایک جول is equal to کتنا کیلو کیلوری تو 4.2 ملٹیپل 10 پہ پاور 3 کیلو کیلوری ٹھیک نا یاد رکھو گے اس کو یہاں پہ کبھی کبھی آپ کو 4.18 exact value ہوتا ہے پر 2 لکھا رہا تھا اس کو یاد رکھو گے نیکسٹ ہے ہمارا تاپ گتی کی کا پرثم نیام سمانیتہ کسی سے سماندیت ہے یہ اڑ جا کے سنرکشن کے نیام سے اڑ جا کے سنرکشن کے نیام سے یہ کہا گیا ہے کہ اڑ جا کو نہ تو آپ create کر سکتے ہو نہ ہی اس کو آپ برواد کر سکتے ہو نیکسٹ ہے ان کے اپنے اپنے تاپ ماند پر یہ ڈیپینٹ کھاتا ہے نیکسٹ پرسن ہے نیمن میں سے کس میں سم بہن ہوتا ہے تو درب سے اگر گیس میں ہوگا تو سم بہن ہوگا آنسر کیا ہوگا بی پھر ہے ایک سفید تتھا چکنی سطح ہے کھڑاب افسوسک سفید اگر رہے گا اور چکنی رہے گا تو کیا ہوگا کھڑاب افسوسک ہوگا تتھا اسما کا اچھا پرابرتک ہوگا ونسو ریفلیکٹ اچھے سے کرے گا نیکسٹ ہے ریل کی پٹریوں کو جوڑے کے بیچ میں تھوڑی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے ایسا کیوں کیونکہ گرمی کے سمیہ میں کیا ہوتا ہے موسمی تاپ ماند پریبارتن کے کارن پٹریوں کو وکڑت ہونے سے بچانے کے لیے گرمی میں کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا فائلتا ہے اگر وہ سٹا کے رکھ دی جائے گا تو کیا ہوگا کچھ اس پرکار بن جائے گا تھیکھنا اور ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس بنے گا اسی لئے اس کو ہٹا کے رکھا جاتا ہے پھر ہے کس نیکائی کا بیسسٹ اسمہ چھمتا نیر بھر کرتا ہے کس پہ نیکائی کے پدارت پہ نیکائی کے پدارت پہ بیسسٹ اسمی چھمتا ڈیپینڈ کرتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا الیمونیوم تامبہ چمکدار اسٹیل کی اسمہ چالکتا کو بڑھتا ہوا کرم لکھیں تو سب سے ادھک تامبہ پھر الیمونیوم اور پھر چمکدار اسٹیل سب سے کم کیا ہے چمکدار اسٹیل سب سے ادھک تامبہ نیکسٹ پرس نیکی جب کوئی گائیس نیمن داب بالے چھتر میں پھیلتا ہے تو اس کا تاپمان کیا ہوتا ہے گھٹ جائے گا گھٹ جائے گا بائیو میں کارون ڈیوکسیڈ کی ماترہ بڑھنے سے بائیو منڈل کا تاپمان بڑھتا ہے کیونکہ وہ افسوسیت کرتا ہے کیا کر لیتا ہے سوڑ بھی کیرن کا ابرکت بھاگ اسے ہی گلوبل وارمینگ کہا جاتا ہے کیا افسوسیت کرتا ہے وہ سوڑ بھی کیرن کا ابرکت بھاگ نیکسٹ ہے گیس تاپماپی درب تاپماپی سے ادھک سمبیدن سیل ہوتا ہے کیونکہ گیس کیا ہوتا ہے درب سے ادھک پھیلتا ہے گیس درب سے ادھک پھیلتا ہے نیون میں سے سب سے ادھک اسمیے چھمتا والا ہے کیا ہوتا ہے سب سے ادھک جل جل پہاڑی علاقوں میں تھنڈی راتوں میں ہر ایک جگہ تھنڈی راتوں میں پہاڑی علاقوں میں ادھک ہوتا ہے پائے پہ اکثر پھٹ جاتی ہے کیوں پھٹ جاتی ہے کیونکہ تھنڈی کے ٹیم میں یا پانی کو جب آپ تھنڈا کرتے ہو یا برب بناتے ہو تو اس کا جو آئیتن ہوتا ہے وہ پڑھ جاتا ہے جس کے کاران وہ پھٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پیپ میں اپستیت جل جمتا ہے اور جمنے پر جل پرساریت ہوتا ہے جس کے کاران پیپ پھٹ جاتا ہے انصر کیا ہوگا ب پھر ہے کسی گرم دن میں ہم پیڑ کے نیچے تھنڈا محسوس کرتے ہیں جبکہ تین کی چار کے نیچے ایسا نہیں ایسا کیوں فیل کرتے ہیں کیونکہ پتے کیا کرتے ہیں پانی چھوڑتے ہیں جو کی واسپ بن کر کچھ اسما کو سوک لیتا ہے اور ہم کو تھوڑا تھنڈی پھیل ہوتا ہے جبکہ تین کیا کرتا ہے وہ ہیٹ کو پھر ریفلیکٹ کرتا ہے اور گرم رہتا ہے جس کے کاران تین ادھک وہاں پہ ادھک تھنڈا لگتا ہے اگر برپ کے دو ٹکڑوں کو پرس پر دبایا جائے تو ٹکڑے پرس پر چپک جاتے ہیں بہت ایمپورٹینٹ پرس میں دیکھو میں لئے یہ سب سوچتا ہے کہ اگر دو ٹکڑوں کو برپ میں سٹائیں گے تو کیا ہوگا گلنگ بڑھ جائے گا پر ہوتا نہیں ہے گلنگ کیا ہوتا ہے گھٹ جاتا ہے بہت کنفیوجنگ پرس میں یہ اس کو یاد رکھنا ہے ایمپورٹینٹ ہے انسر کیا ہوگا داب بڑھانے پر برپ کا گلنگ گھٹ جاتا ہے انسر ہمارا ہوگا اسی لیے پہاڑی علاقوں میں لائک کیجئے نئی پسنا ہے دیس لائک بھی کیجئے پر کارلنگ جلدو بتے تاکہ ہم ویڈیو کارنگ کر سکے اور اگر چینل بھی نئے ہیں تو پھلی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فیدہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہرے دوستو سواجت ہے آپ سبھی کا دین کندر میں اس ویڈیو کے مادیم سے ابھی یہاں مہش کمار ورنوال کا فیجکس پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارا یہ ایکسسائج ہے بیدھو دھارا مینس الیکٹرک کلینٹ تو اس کا پہلا پرسن ہے ایک کلو وارٹ گھنٹا کا مان ہوتا ہے آپ کو ایسے بھی مل سکتا ہے ایک کلو وارٹ گھنٹا ٹھیک نا کلو وارٹ آور یہ ہوتا ہے 3.6 ملٹیپل 10 پی پاور 6 3.6 ملٹیپل 10 پی پاور 6 جول ایمپورٹنٹ ہے یاد آکھے گا پھر ہے بجلے کی خپت کابیل کس کے ماپن پر ادھاریت ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وارٹ پہ وارٹ نیکسٹ ہے بیدھو دھچہ لگتا کی یونیٹ کیا ہے تو یہ ہے مہو کیوں مہو کیوں مینس ون یہ مہو پر کیوں فیوج میں پریگتھ ہونے والے تار کی بھی سہستہ ہوتی ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کا پرتیرود کیا ہوگا نیمن ہوگا اور گلنانگ کیا ہوگا اچھ ہوگا فیوج دار میں کیا ہونا چاہیے پرتیرود سکتی نیمن اور گلنانگ سوڑی گلنانگ کیا ہونا چاہیے نیمن ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے گل سکے اور اگر بات کرے ہم فیلیمنٹ کی مینس تنگستن کا بنا ہوتا ہے اور اس کا کیا ہونا چاہیے گلنانگ اچھ ہونا چاہیے ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہے گھڑیلو بیدھو تاروں کا سنیو جن کس روپ میں کیا جاتا ہے تو گھڑیلو میں ہوتا ہے سمانتر کرم میں سرینی کرم میں رہے گا تو اگر آپ ایک بول بند کروگے تو پورا بند ہو جائے گا اسی لیے کیا ہوتا ہے سمانتر کرم میں ہوتا ہے نیکسٹ ہے سمانیتہ ٹیوب لائٹ میں کونسی گیس بھڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آرگن کے ساتھ مرکڑی واسپ آرگن کے ساتھ مرکڑی واسپ اچھے ایک پرسن تھا مرکڑی کا ایٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے مرکڑی کا ہوتا ہے ایٹی پوچھ لیا جاتا ہے مرکڑی کے بارے میں نیکسٹ پرسن ہے ہمارا یدی آر پرتیرود کا تار بھگھلایا جاتا ہے تتھا اس سے اس کی لمبائے کے آدھے بھاگ کو پورا ڈالا جاتا ہے تو تار کا پرتیرود کتنا ہوگا پرتیرود کیا ہو جائے کم ہو جائے گا اگر لمبائے بڑھایا جائے گا موٹے کم کرے گا تب پرتیرود کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا لیکن اگر لمبائے چھوٹا کرے گا تو کیا가 پرتیرود گھٹ جائے گا نیکسٹ ہے ال سوری excelf اور led length میں کیا انتر ہے تو cфl کیا ہوتا ہے پرقاس اتپن کرنے کے لیے سی ایف ایل پاڑا واسپ تتھا سندی پک کا پریوک کرتا ہے جبکہ ایل ایڈی لیمپ اردھ چالک کا پریوک کرتا ہے یہ صحیح ہے ٹیک پھر ہے سی ایف ایل کی اوسط جیون عوضی ایل ایڈی لیمپ سے بہت عدیق ہے نہیں ایل ایڈی کا عدیق ہوتا ہے یہ غلط ہو گیا ایل ایڈی لیمپ کی طلعہ میں سی ایف ایل کم ارجا ختم کرتا ہے ایل ایڈی کی طلعہ میں سی ای ایف ایل کم ارجا سکچھم ہے یہ بھی غلط ہے یہاں پہ ایل ایڈی جو ہوتا ہے وہ کم ارجا لیتا ہے ٹیک نا سی ای ایف ایل ادھیک لیتا ہے تمہارا پس ایک ہی صحیح ہے یہاں پہ انصر ہونا چاہیے پس ایک صحیح ہے تین غلط ہے کیونکہ ایل ایڈی کم ارجا لیتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا کسی اردھ چالک کا پرتی رودھ گرم کرنے سے کیا ہو جاتا ہے گھٹ جاتا ہے دھیان رکھے گا اردھ چالک کی بات کی جاری ہے پرتی رودھ گھٹ جاتا ہے ویسے بھی اگر آپ کسی دوسرے ان سے ایل مونیم کو گرم کرو یا کسی چالک کو گرم کرو تو اس کا پرتی رودھ بڑھ جاتا ہے ایپورٹنٹ ہے دھیان رکھے گا اردھ چالک کو گرم کرے گا تو اس کا پرتی رودھ گھٹے گا جبکہ کسی چالک کو گرم کرے گا تو اس کا پرتیرود کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا دونوں کو یاد رکھنا ہے آپ کو اچھا LED کا پھول فارم کیا ہوتا ہے Light Emitting Diode Light Emitting Diode اس کو یاد رکھنے گا Transformer پڑیوکت ہوتا ہے Transformer کیا کرتا ہے AC voltage کو اپچے یا اپچے کر سکتا ہے غٹا بڑھا سکتا ہے وہ انصر کیا ہوگا Next ہے پرتیورتی بیدھودھارا کو دسٹ بیدھودھارا میں پڑیوارتیت کیا جاتا ہے کس کے دوبارہ Rectifier کے دوبارہ Rectifier پرتیورتھار کا ایک تار بڑابر بھاگوں میں کاٹا گیا پھر ان بھاگوں کو سمانتر کرم میں جوڑا گیا اس سنیوجن کا تلی پرتیورتھار کیا ہوگا R by N square R by N square پرتیورتھار کا ماترک کیا ہوتا ہے Ohm Ohm کسی چالک کے سیروں کے بیچ بیبوانتر اس میں بہنے والی دھارہ کے سمانوپاتی ہوتا ہے یہ نیم ہے یقین کی دوبارہ دیا گیا Ohm کا نیم ہے Ohm کا نیم کیا ہے کسی چالک کے سیروں کے بیچ بیبوانتر اس میں بہنے والی دھارہ کے کیا ہوتا ہے وہ سمانوپاتی ہوتا ہے Next person بیسسٹ پرتیورتھار کا ایسے ماترک کیا ہوتا ہے Ohm meter Ohm meter ایک سسک سیل میں کونسی ارجا پائی جاتی ہے سسک سیل میں ہوتا ہے رسینی کرجا رسینی کرجا یہ کیا کرتا ہے رسینی کرجا کو بدھت ارجا میں کنورٹ کرتا ہے پھر ہے ایک سمان سسک سیل میں بدھت اب گھٹیہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں ammonium chloride ammonium chloride اور اگر بات کر ایک کار کی بیٹری میں تو اس میں کیا ہوتا ہے سلفیوریک امل سلفیوریک ایسیڈ اگلا پرسن ہے بدھت فیوج میں استعمال کیے جانے والا مصر دھاتو کیا ہوتا ہے اس میں ہونا چاہیے نیمن بیسسٹ پرتیورتھار اور نیمن گلانک ہونا چاہیے یہ فیوجتار کی بات کی جاری ہے گلانک کیا ہونا چاہیے نیمن ہونا چاہیے اور پرتیورتھار بھی نیمن ہونا چاہیے جن پدارتھوں میں انانت بیدھت پرتیورتھ ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے بیدھت روڈی جیسے کی پلاسٹک لکڑی اس میں کیا ہوتا ہے پرتیورتھ ادھک ہوتا ہے پرتیورتھ بس یہ سمجھو کی گنڈا سمجھ لو گنڈا جیسے کی پرانے فلم میں ہوتا تھا جو ثبوت پیس کرے گا اس کے لئے کیا ہوتا تراثت میں بادھا بنتا تھا ویلن تو ویسے ہی کرنٹ کے لئے پرتیورتھ وہ ہی کام کرتا ہے بادھا بنتا ہے جس میں ادھک بادھا ادھک پرتیورتھ مطلب وہ کیا ہو جائے گا کرنٹ پاس ہی نہیں کر پائے گا تو وہ کیا بن جائے گا اور چالک بن جائے گا جس میں یہ پرتیورتھ جتنا کم اتنا چالک پاسٹ میں جائے گا تو ایسے سمجھو اس کو نیچسٹ ہے نیمن میں سے کون سا سروتم چالک ہے چاندی چاندی سروتم چالک ایک چالک کی چالکتا ایوم پرتیورتھکتا کا گن نیر بھر کرتا ہے کس پہ سبھی چالکوں پر بڑھا بھر کرتا ہے ایک چی میں بتانا چاہوں گا جو بگت پرتیورتھ آپ سمجھ گئے تو تار کے لمبائے بڑھانے پر پرتیورتھ پہ کیا آثر پڑے گا ایسے سوچو کہ مان لو یہ راستہ اتنا بڑھا ہے آپ کا میں نے پرتیورتھ بتایا مان لو گنڈا اتنا ہی ہے مان لو یہاں پہ دو گنڈا ہے اور اس تار کو بڑھا دیا تو پھر یہ بڑھ گیا تو چالکتا کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اس کو یاد رکھنا لیندھ بڑھے گا چالکتا کم ہو جائے گا پھر ہے ہمارا نیکسٹ پرزنب ہے آدھرس بولٹ میٹر کا پرتیورتھ کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انانت انانت اوہ پنہ یا پرن بھڑن سیل ریچارجیول سیل مجھے سے مویل کا بیٹری ہوا میں کس پرکار کی اڑھجا سنگرہیت ہوتی ہے رسینی کڑھجا رسینی کڑھجا بیدھوٹ میں سربتم سچالک وا کچالک کرمسہ نیمن ہے سربتم چالک کیا ہے چاندی اور کچالک میں کیا ہے سیسا پی بی سیسا ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ پرزن ہے اس میں بیچار کرنا ہے تو آدھرس بولٹ میٹر کا پرتیورتھ انانت ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھے تھے آدھرس آمیٹر کا پرتیورتھ سننی ہوتا ہے یہ بھی سہی ہے ایک ایسا فیگر ہوتا ہے میں بھی پرتیورتھ لگا ہوتا ہے یہ اسسسٹنس اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے تو اس کا بیلیو اگر جیرو آتا ہے تو وہ ایک آدھرس آمیٹر مانا جاتا ہے تو یہ بھی سہی ہے اسپرس جیہ دھارہ ماپی کا اوپیوگ اس تھی دھارہ کو ماپنے میں کیا جاتا ہے یہ گلت ہے یہاں پہ اور فیرادے دوارا بھرط اب گھٹن سمندھی نیم دیا گئے تھے یہ بھی سہی ہے ہمارا یہ آنسر سہی ہے نیکس پرسن ہے یدی گھڑے لو اپ کرنو کا پرتیورت بڑھ جائے تو کیا ہوگا اس کی سکتی گھٹ جائے گی اس کی سکتی گھٹ جائے گی اور کیا دیا گیا یہ تیجی سے کام کرے گا گلت ہو گیا اس کا بیباب بڑھ جائے گا یہ بھی گلت ہو گیا ٹک نا اس کی سکتی کیا ہوگا گھٹ جائے گا آنسر ہمارا یہ سہی ہے تو ٹوئنٹی سوئر پرسن تھے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو اس میں بہت کچھ چیکھنے کا موقع ملا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجئے نہیں پسند آیا تو دس لائک بھی کیجئے پر کاران جلور باتی ہے تاکہ ہم ویڈیو کو اور امپروب کر سکے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پہلی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی پھائدہ ہو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند تو یہ ادھیانکیندر اور آپ بھی دیکھ رہے ہو محس کبار ورنبال کا فیزکس کا بک جس میں آج ہم پڑھیں گے پرکاس کی منس آپٹکس تو پہلے ایکسس کوشن سے سٹارٹ کرتے ہیں سمتل درپن کی وکرتا ترجیا ہوتی ہے تو سمتل درپن کی وکرتا ترجیا کیا ہوتی ہے انانت ہوتی ہے انفینیٹی انسر کیا ہوگا سی نیکسٹ پرسن ہے ہمارا اندردھنوس سے سمندھت کن گھٹناوں کا پڑی نام ہے اندردھنوس جو ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے اپورتن اور پرابرتن دونوں کارن ہے اندردھنوس کیوں ہوتا ہے اپورتن اور پرابرتن اور دھیان رکھئے گا اندردھنوس ہمیشہ برسا کے بعد ہی ہوگا برسات ہونے کے بعد اور سن کے اپوزیٹ ہوگا سن کے اپوزیٹ ہوگا اور اندردھنوس کا آکرتی ٹیڑھا کی ہوتا ہے اردھ پرتاکار کیونکہ پرتھوی کے گولاکار ہونے کے کارن یہ سارے پرسن پوچھے جا چکے ہیں اسی لئے یاد رکھو گے نیکسٹ پرسن ہمارا ہے سی وی رمن کو کس پڑیوگ کے لیے نوبل پروسکار پردان کیا گیا تھا تو پرکاس پرکرنن کے لیے پرکاس پرکرنن کے لیے اسے رمن ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سی وی رمن جو تھے پہلے سینٹسٹ تھے بھارتی جنہیں نوبل پرائز ملا تھا اور ساتھی کب ملا تھا انیس سو تیس سو تیس سو اور انہی کے جنم دیوز پر دھیان رکھے گا جنم دیوز میں کہہ رہا ہوں پرکرن پیڈنٹ میں نہیں بول سکتا کیونکہ کہیں پہ آپ کو جنم دیوز ملے گا کہیں پہ ملے گا کہ وہ اس دن خوز کیے ہوئے اس لیے ملے گا لیکن انہی کے چلتے 28 فروری کو 28 فروری کو تو آپ اگر اپسن میں یہ ملے کہ سی وی رمن کا جنم او تو اس 28 فروری کو ہم مناتے ہیں سائنس ڈے یہ بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہمارا آپٹیکل فائیور کا وزکار کسی نے کیا تھا آپٹیکل فائیور کا وزکار نرندر کمپنی نے کیا نرندر کپانی نرندر کپانی کے دوارہ آپٹیکل فائیور کا وزکار کیا گیا تھا پھر ہے کس بیکتی کا پورا پرتبیم دیکھنے کے لئے ایک سمتل درپن کی نیونت مجھے کتنی ہونی چاہیے بہت امپورٹنٹ پرس ہے بیکتی کی امپورٹنٹ اگر چھو فٹ کے ہو تو آپ کے درپن کا سہج کیا ہو جائے تین فٹ کا تب ہی آپ اپنا پورا جو تصویر ہے اس پھوٹو میں دیکھ دیکھ پاؤ ہوگے آنسر کیا ہوگا ہمارا ب پرکاس کا رنگ نردھاری ہوتا ہے کس پر ترنگ دھیری سے پر پر دیکھنے پر 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 دیکھنے پر آکاس نیلا دکھے دیتا ہے جس کا کارن کیا بائیو مانڈل میں سورج کے پر پر کار لگ تر تر دیری کا پر کر دیتا اگر یاتری کی بات کرے تو کالا دکھائے دے گا کالا لیکن اگر مون سے جا کے دیکھے تو نیلا دکھائے دے گا انتر ہے اس دو میں سیاتری جگر تو کالا یہ پوچھا جائے گا آپ سے کالا پھر نیم لکھت میں پر پر color کون سا ہوتا ہے لال ہرا نیلا لال ہرا نیلا یہ سب کیا ہیں پر آخر کلار پر کس صدیحانت پر کاری کرتا ہے پر کس صدیحانت پر کاری کرتا ہے پر پر آنطرق پڑا پر پر نیسٹ ٹریفک سنگل مین لال رنگ پڑی اگر ہوتا کیونکہ اس کا ترنگ دھہری سب سے ادھک ہوتا ہے یہاں بتانا چاہوں گا کہ بیگنی رنگ کا ترنگ دھہری کیا ہوتا ہے سب سے کم ہوتا بیگنی کلر کا ترنگ دھہری سب سے کم دھہری ان میں سی کس کا ہے تو اس میں ریڈ کلر آپ کو نہیں دیا رہے گا تو یاد رکھو نارنگ لال کے بعد نارنگ ہے اور اس کے بعد پیلا ہے نارنگ اور پیلا اگر لال اپسن میں نہیں رہے تو نارنگ نارنگ بھی نہیں رہے تو پیلا کم تین کر میں یاد رکھو اور پیلا ترنگ دھہری کا اپوزیٹ ہوتا ہے بچلن میں بتا رہا ہوں جیسے پرسن ہے کس کا ترنگ دھہری ادھک ہے تو آپ نے ٹک کر دیا لال یہ پیلا لکھا رہے کس کس کا بچلن ادھک ہے بچلن ادھک ہوتا بیگنی دونوں ایک دوسرے کا کرنا ہے جی پرکردن کے کارن سریو دھے ایوام سریعاست کے سورج لال دکھائی دیتا ہے بلکل سہی ہے پرکاس کا سمتل دھروی کرن ایوام سمتل میں کمپن اتپن کرتا ہے یہ بھی سہی ہے پرکاس کا بیورتن چھدر کے کونوں کے چاروں اور مورتا ہے بلکل مورتا ہے اگر چھید ہو یا چھد سے چاروں سہی مورتا ہے پرکاس کے بیورتن کی ترنگ دھہری کی تلنا میں آکرتی کی بادھا کم ہوتی یہ سارا سہی ہے پرکردن کے کارن سریو دی ایوام سریعاست کے سورج لال دکھائی دیتا ہے پرکاس کا سمتل پرکاس کا بیورتن چھد کے کون کے چاروں اور مورتا ہے پرکاس کے بیورتن کی ترنگ دھہری کی تلنا میں آکرتی کی بادھا کم ہوتی ہے سمدر کا پانی نیلا دکھائی دیتا ہے اس کا کیا کارن ہے جل کے انو دوارہ نیلے رنگ کو چھوڑ کر انی رنگ کو کارن کر لینا اپنے پیچھے پڑھا ہے کوئی بھی کلر ہمیں اس کلر کا کیوں دکھائی دیتا ہے جس کا مطلب آپ کا موائل ریڈ کلر کا ہو تو وہ کیا کر رہا ہے سب کلر کو افسوسط کر لے رہا ہے اور بس ریڈ کلر کلر رہا ہے اس کا پہ نیلہ دکھ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سب کلر کو افسوسط کر لیا اور نیلے رنگ کو واپس چھوڑ دیا اور سب کو افسوسط کر لیا آنصر ہمارا a next پھر ہے ویچار کرنا ہے ساف آسمان دریس پرکاس کے نیلے ترنگ دھہیڑی کے الف پرکردن کے کارن نیلہ دکھائی دیتا ایسا نہیں ہے ہم نے پڑھا ہے یہ رلت ہے بائیو منڈل میں پرکاس کا لال بھاگ نیلے پرکاس کی اپیخ ادھک پردرشت کرتی ہے تو بائیو منڈل میں لال بھاگ ہوتا ہی نہیں ہے بائیو منڈل کی انوپست تھی میں پرکاس کا پرکردن نہیں ہوگا اور اکاس کالا دکھائی دے گا یہ صحیح ہے میں کہا تھا کی انترکچ میں کیا ہوتا ہے کالا دکھائی دیتا ہے اس کا مقی کارن یہ ہی ہے مانب نیتر ایک کمڑے سوری کمڑے کے سامان ہے کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی آئے دریشتی پتل پر پیند کا پرتی لومیت باستوک پرتی بناتا ہے دریشتی پتل پر پیند کا پرتی لومیت بناتا باستوک پرتی بناتا ہے اکاس میں اندر دھن کس کارن سے بنتا ہے سورج پرکاس کے ورن بی چھے پن سے سورج پرکاس کے پرابرتن اتو پورن درپن بھی ہوتا ہے پرابرتن بھی ہوتا اب برطن بھی ہوتا ہے پورن انتری پرابرتن بھی ہوتا ہے نکٹ دریشتی دوس ایک بیماری ہے جو جوری ہوئی ہے آنکھ سے آنکھ جیدی کسی درپن کے آگے کتنی بھی دوری پر کھڑے رہنے پر پرتی سیدھا پرکاس کی ینتروں میں لینس کا اپی یوگ کس پری گھٹنا دوارہ پرتی بنانے کے لئے ہوتا ہے تو کیا جاتا ہے اپور دن کا یوگ اپور دن پھر پرکاس کا بھی کتنا ہوتا ہے تو تین لاکھ میٹر پر سیکنڈ تین لاکھ میٹر پر سیکنڈ اچھا یہ تین لاکھ میٹر پر سیکنڈ اتنا سپیٹ کیوں مانا گیا ہمارے پاس تو میٹر سینٹی میٹر کلومیٹر یہ سپیٹ ہوتا تا پھر یہ پرکاس کا بیگ ہم لوگ نے کہ سمجھ نا ایس چیز کو سن کا جو لائٹ ہے وہ ایک میٹر ایک بٹی تین لاکھ ایک سیکنڈ کے سیکنڈ کا ٹیم لیا مان مجھے کہا گیا ایک میٹر چلنے کے لیے میں آپ ست ترہ تیج دور تا ہوں میں نا سیکنڈ میں کر لیا تو ایسی ہی لائٹ جو ہے ایک بٹے تین لاکھ سیکنڈ میں ایک میٹر کر لیا اس لئے اس لئے اس پیٹ کیا ہو گیا تین لاکھ میٹر پر سیکنڈ اس تیج کو سمجھ آگی یہ پرسن بن سکتا ہے اگلا پرسن ہے پرکاس کے کس سدھیانت کے ادھار پر چھایا بنتا ہے چھایا بنتا ہے ریجو ریکھ سن رچ ریجو ریک سن چرن کے کارن چھایا بنتا ہے اگلا پرسن جب پرکاس دوارہ سگھن مادھیم سے بیرل مادھیم میں گزرتا ہے اس کا آپتن کون کرانت کون سے ادھک ہو تو اس پری گھٹنا کو کیا کہا جائے گا پرن آنتر پرن آنتر پرن 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 اندر دھن اس میں رنگوں کا کرم کون سا ہے بہت امپورٹن بیگنی جامونی نیلا ہڑا پیلا نارنگی لال کیونکہ میں نے جگر کر رہا تھا سب سے ادھک ترنگ دھڑی کس کا ہوتا تو لال کا اس سے کم نارنگی کا اس سے کم پیلا کا پر اگر بچلن کون سب سے ادھک کس کا ہوتا ہے تو بیگنی کا جامونی کا اور بڑے پرسن اور آتا ہے کہ انر دھن اس میں بیچ کا کون سا ہے کون سا ہے ہارا ایمپوٹنٹ ہے یہ بیگنی نیکسٹ ہے جل سے بھڑے بیگر کی تلی تھوڑی اٹھی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اس کا کیا قران ہے اپ برطن اپ برطن کہیں بھی کچھ سائز کا ایمپیکٹ ہو وہاں پہ اب برطن کو ٹک کر ہو گے نیکسٹ ہے کس گندھرم کے کارن پانی سے بھڑے برطن میں ڈبائی گئی چھار مری ہوئی پرتیت ہوتی ہے کیا ہوگا اپ برطن سائز کا ایمپیکٹ آیا اپ برطن اسے ریفریکشن کہا جاتا ہے بے گھٹتا ہے دیکھو میں ایک بھگر بنانے بتاتے کا پڑیاز کرتا ہوں یہاں پہ مان لو یہ کوئی پورٹ ہے اس میں آپ نے پانی بھڑ دیا ہوا ہے اور ایک لوہے کا چھڑ مان لو ڈال دیا یہ ایسا ہونا چاہیئے تھا پر یا پھر کوئی لائٹ ہے ایسا ہونا چاہیئے تھا لیکن یہ پانی ہے یہ آر یہ کیا ہے تو یہ ایسا نہیں دیکھتا ہے تھوڑا ایسا دکھتا ہے ٹھیک نا یہ ایسا دکھتا ہے تو یہ ٹیٹھا کیوں ہو گیا کیونکہ بیرل مادیم سے سگھن مادیم میں آیا اگر اپوزیٹ جائے پانی سے ہوا میں مادیم سے بیرل مادیم میں تو یہ جو ٹیٹھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب برطن یہ ٹیٹھا ہونا اب برطن کہلاتا ہے ایسا رکھئے گا نیکس موٹر کارڈ میں سیڈ میرر کے لیے کون سا درپن پریوکت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اتال درپن پاس چیدری سے اتال درپن اور ہیڈ لیٹ میں کیا ہوتا ہے اتال درپن داڑھی بنانے کے لیے پریوک کیا جانے والا اتال اتال درپن ہوتا ہے سیڈ میرر میں اتال درپن ہوتا ہے چاہیے جیسے آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہو تو اتال داڑھی بنانے کے لیے سب اس کو اتال مال کے ٹک مارتے ہیں پر غلط ہو جاتا ہے اتال لینس پھر ایک فوٹو کمڑے میں کس پرکار کے لینس کا اتال ہوتا ہے تو فوٹو کمڑے میں ہوتا ہے اتال اتال نکٹ درشتی دوست سے پریت بھیکتی کے چسمے میں کس لینس کا پریوگ ہوتا ہے اتال اور دور درشتی والوں کے لیے اتال نکٹ پریس نمالا یہی ہے دور درشتی سے پریت بھیکتی کے لیے اتال اور یہ پریس میں نے جگر کر دیا تھا دن چک دوارہ کس پرکار کے درپن کا کیا جاتا ہے تو اتال اتال تو ٹوٹل تھو پریس تھے وہ ہم اور ویڈیو کو امپروو کر سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہے تو پریس سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تا کہ ان کو یہ فائدہ ہو ملتے نیکس ویڈیو میں تب آکرسیت ہوتے نہیں ہوتا چمکی پدار جو ہوتا ہے وہ اس تھائی چمبک سے آکرسیت ہوتا ہے یا فیر اٹیفیسل سیٹل چمبک کے دونوں سے آکرسیت ہوتا ہے یہ ہمارا غلط ہو گیا دوسرا ہے اس تھائی چمبک کو ہو سکتا ہے کو س یا شوپ جو ایرن ہوتا ہے اس سے ہم اس تھائی چمبک بناتے ہیں آنسر کیا ہو جائے ہمارا دو صحیح ہے ٹیسلا اکائی ہے چمبک چھتر چھتر کی چھتر 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 سمبیغ سنی ہو تو پدار کیا ہوگا پرتی چمب چھتر 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 چمبک کو پیٹینے سے کیا ہوتا ہے اس کی چمبک تو سکتی جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا آپ سے پوچھا جائے گا یا پھر دیوارت نہیں ہوگا پدار میں چمب کت کس کارن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے الیکٹرون کی بیٹی گتی کے کارن اور یہی کارن ہوتا ہے کہ چالک سے میکنل سے پاس کرتا اس کا بھی محقی کارن کچھ ہوتا اور باہری کچھا میں گھوم گھوم رہتا اس ہی کارن current بھی پاس ہوگا اور چنگ کیے سکتی بھی اسی کے کاران آتا ہے تو یہ electron important ہے اس کے لیے next ہے ہمارا بدھت دھارہ میں کہ چنگ کیے پرباب کو سرپرثم کس نے پرکھا تھا تو یہ پرکھا گیا تھا آسٹریٹ کے دوارہ آسٹریٹ پھر ہے چنگ کیے کمپاس کی سوئی کس دشا کی اور انکیت کرتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اتر اور دکچین کی اور اتر اور دکچین کی اور ارث کا جو پول ہوتا ہے اوپر والا کیا ہوتا ہے نورت ہوتا ہے اتر پول اور نیچے والا کیا ہوتا ہے ساؤت پول یہ بھی آپ کو یاد رکھنا اور یہ کیا ہوتا ہے ایکویٹر ہوتا ہے اور اگر گرتوہ چمکیے بل تو نہیں ہوتا یہاں پہ گرتوہ کرسن بل ہوتا ہے تو گرتوہ کرسن بل پول پہ میکسیمم ہوتا ہے تیکھنا اور سب سے نیونترم کہا ہوتا ہے اس پہ بھومہ دیرے خاپے ایکویٹر پہ ایسے کئی ٹائپ کے پرسن بنتے ہیں کہ بھومہ دیرے خاصے کر پول کے طرف کوئی object جائے گا تو گرتوہ کرسن بل کیا ہوگا بڑھے گا یا پھر اس کے opposite گھٹے گا پھر ہے نمین میں سے کون پرتی چمکیے تم مینٹک پدارت وہ کیا ہے بسمیت پرتی چمکیے میں جس میں چمک نہیں سٹے گا تیکھنا چمک اس پہ کام نہیں کرے گا وہ کیا ہوتا ہے بسمیت ایمپوٹینٹ پرس یاد رکھئے گا چمکیے پدارت کیا ہوتا ہے کہ لوہا نیکل کوالٹ ایک سامان چمکیے چھتر میں چمکیے بل ریکھائیں کیسی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے سامانتر ایک دوسرے کے سامانانتر فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کے نیم کا اپی یوگ کس کی دشاگ یاد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو پریڑت دھارا پریڑت دھارا نیکسٹ ہے اس تھائی چمک کس پدارت سے بنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس پات کافی ایمپوٹینٹ پرسن ہے اس پات اور اس سب لوہے میں سے یہ الگ پرسن ہے مینس مینٹیزم کا تو نہیں ہے لیکن سمجھ لو یہ جیسے ڈھالوا لوہا ہے کچھا لوہا پیٹوا لوہا اس میں سے سب سے اچھا لوہا کون سا ہو جائے گا پیٹوا لوہا رو ٹیرین اس کو کہا جاتا ہے ایمپوٹینٹ ہے پھر ہے جب دنڈ چمبک کو لمبائی کے اندھیری میں دو بڑاور بھاگوں میں باتا جاتا ہے تو پرتیک ٹکڑے کا دھورب کیا ہو جائے گا آدھا ہوگا آدھا دھیانا رکھے گا اندھیری کاٹا گیا اندھیری کاٹا گیا اندھیری کاٹا گیا ٹھیک نا تشریہ آدھا ہوگا پھر ہے مکت چمبک سے نیلمبیت چمکی سوئی کس دشا میں پلٹتی ہے تو تو اتتر ڈکچی جب ہی سوئی کی بات ہو تو اتتر ڈکچی پھر اندھیری لکھت میں سے کون سی ڈھاتو چمبک دوارہ آکارشت نہیں ہوتی ہے تو وہ کہہ ہے الیومینیم الیومینیم سب ہی چمبکی پدارت اپنا چمبکی گن کم کرتے ہیں جب وہ کیا ہوتا ہے جائدہ گرم کیا جاتا ہے تب وہ چمبکی گن کھاتا ہے میں نے جکل کیا تھا یا پھر اس کو گرم کرو یا اس کو پیٹو ٹک نا پیٹنے سے بھی کیا ہوتا ہے یہ چمبکی سکتی وہ کھوتا ہے اب ہے چمبکی گن دھرموں کے ادھار پر اوکسیزن کا سمبند کسی سے ہے اوکسیزن کا سمبند ہوتا ہے انو چمبکی پدارتوں سے انو چمبکی پدارتوں سے یہاں پہ نمین کتھنوں پر بیچار کرنا ہے پہلا دیا گیا ہے چمبکی بل ریکھائیں بند وقر بناتی ہے جبکی بدھوت ریکھائیں نہیں یہ صحیح ہے بدھوت بل ریکھائیں بند وقر بناتی ہے جبکی چمبکی اس کا جسٹ اپوزیٹ ہے یہ غلط ہو جائے گا پھر ابھی دھوت تتھا چمبکی بل ریکھائیں دونوں بند وقر بناتی ہیں بلکل نہیں ایک بند بناتا ہے اور ایک صدہ یہ بھی غلط ہو گیا ٹک نا تو بس ایک صحیح ہے یہاں پہ پہ پھر سے دیا گیا ہے اپنے سمیلت کرنا ہے سوری بیچار کرنا ہے اس پہ ایک چمبکی چھتر میں کیا ہوتا ہے آویسیت کن کے اوپر کبھی بھی بل نہیں لگتا ہے بلکل لگتا ہے یہ غلط ہے ٹک نا آویسیت کن کے اوپر ہمیسا بل لگتا ہے تو ہمیسا جب نہیں لگے گا جب آپ اس پر کرنٹ پاس کروا ہوگے تب لگتا ہے تو یہ ہمیسا بھی نہیں لگے گا پھر ہے یدھی آویسیت کن کے بہبل لگے گا تو وہ چمکی بل ریکھاؤں میں گتیمان ہوگا یہ صحیح ہے ایک میں ایک جامپل بتاتا ہوں جیسے کی آپ کیا کرو ایک تامرے کا کوئل لے لو اس کو آپ اس ٹیپ میں فولڈ کر دو ٹیک نا ایسے فولڈ کر دو تو ویسیت اس پر چمکی بل کام نہیں کرے گا پر جب آپ اس کے اندر سے ایک بیٹری جو ہوتا ہے گھڑی میں جو آپ یوز کرتے ہو وہ بیٹری اس میں ڈال دو ٹیک نا وہ اپنے آپ چلنا سروع ہو جائے گا یہاں سے یہاں تک آ جائے گا کر کے دیکھنا کبھی آسان سا یہ پڑی ہو گئے تو کیا ہوتا ہے ایٹومیٹک اس میں الیکٹرک فیلڈ آ گیا تو یہ ہی ہوتا ہے ہمارا یہ صحیح ہے اب ہے یادی آویسیت کن پر بہبل لگا تو وہ چمکی بل رکھاؤں میں گتی مان ہوگا کہلاتے ہیں نیم نے کتھنوں پر بیچار کرنا ہے تو چمکی مانو پلوکس ایک دھربیہ نہیں ہوتا ہے برکل نہیں دو دھربیہ ہوتا ہے اتر درد اچھی تو یہ سوری نہیں ہوتا ہے لکھا ہوا تو یہ صحیح ہو جائے گا چمکی چھتر میں لوہے کے دو چھر ایک دوسرے کو آکرشت کرتے ہیں چمکی چھتر میں لوہا تو آکرشت نہیں کرے گا مینگنیٹ کرے گا ٹھیک نا یہ غلط ہو گیا پھر چمکی چھتر میں ایک تار کو مکت روپ سے چھوڑنے پر ہوا چھتر کے سمانتر ہو جاتا ہے چاہاں چمکی چھتر رہے گا تو وہ سمانتر ہو جائے گا یاد رکھنا ہے اس کو یہ پوچھا بھی جاتا ہے چمکی چھتر میں اگر ایک تار کو مکت روپ سے چھوڑ دیا جائے تو وہ چھتر کیا ہو گا سمانتر ہوتا ہے نیکسٹ ہے کوپر پرتی چمکی ہے بلکل ہے مینس او چنکی ہے اور لوہا کیا ہے انو چنکی ہے سہی ہے مینس ایک تین اور چار یہ اس کا سہی ہے نیکس پرس نا ہے لوہ چنکی پدارت جس تاپمان پر انو چنکی ہو جاتا ہے وہ کا لاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کیوری تاپ مان نیکسٹ پرسند کے بات کردے تو دیا گیا ہے ایک آویشت کن ویگ بھی سے چمکیے چھتر بھی میں گتیمان ہے تو کن پر لگنے والا بل ادھکتام ہوگا جب بھی اور بھی کیا ہوئیں گے لمب بات ہوئیں گے پھر جب پڑھتا ہوں ایک آویشت کن بھی سے چمکیے چھتر بھی میں گتیمان ہو تو کن پر لگنے والا بل ادھکتام کب ہوگا جب بھی اور بھی لمبوت ہو اسے کیا ہوتا ہے ریفلیکٹ نہیں ہو پا تو جو بھی کیرم ان سے چمکی ہوئے گئے گا وہ کیا ہوگا سیدھا پڑے گا اس کے قرارن ادھیک ہوتا ہے جب ایک آوے ست کن کو ایک بہ چمکی چھتر میں رکھا جاتا ہے تو کن کا چھتیز ارجہ میں پریورتن ہوگا کیا ہوگا وہ ہمیشہ سننی ہوتا ہے ہمیشہ سننی ہوتا ہے پھر سے پڑھتا ہوں جب ایک آوے ست کن کو ایک بہ چمکی چھتر میں رکھا جاتا ہے تو کن کی گتیز ارجہ میں پریورتن کچھ نہیں ہوتا وہ کیا رہتا ہے سننی تو ٹوٹل ٹرین ٹری پرسن ٹریس ایکسسائز میں وہ اینے کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اچھا لگا تو لائک کیجئے اینے پسند آئے دوش لائک کیجئے تاکہ ہم ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ان کو بھی پیدا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہائے فرینڈز سواغت ہے آپ سبھی کا آدھیان کنڈر میں اس ویڈیو کے مادھیم سے ابھی ہمیں ہی سکمار ورنوال کا فیسکس پڑھ رہا ہے کا جو کافی ایمپورٹنٹ ہے تو اس کلم میں میرا ایکسسائز ہے بیدھوتی کی مینس الیکٹرونکس تو پرسن ہے جب ارد چالک کی ڈوپنگ کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھو ڈوپنگ مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی ارد چالک میں یہاں پہ جو اصدی ہوتا ہے وہ ملانا تو ارد چالک میں جب ہم اصدی ملاتے ہیں تو اس کی چالکتہ بڑھتی ہے چالکتہ بڑھتی ہے اور پرتیرود کیا ہو جاتا ہے گھٹتا ہے اپوزیٹ ہوتا ہے اس میں اور چالک میں اگر ہم ڈوپنگ ملائیں گے تو کیا ہوگا چالکتا گھٹے گا اور پرتی رو دکھتا بڑھے گا تو یہاں پہ اردھچالک کی بات کی جا رہی ہے اسی لحے کیا ہوگا چالکتا بڑھے گا اور پرتی رو دکھتا گھٹے گا تو ہمارا آنسر دی سہی ہے اور یہاں ایک پتا دوں کہ اردھچالک اگر ایک جامپل پوچھے ان میں سے کونسا ایسا پرسن آتا ہے کہ ان میں سے کونسا پریکرتک اردھچالک ہے تو جرمنیم اور سلیکن جرمینیم اور سلیکن نہیں بولنا اس کو جرمینیم اور سلیکن اور اسودھی کے روپ میں اس میں کیا ملایا جاتا ہے آرسینک یہ بھی امپورٹنٹ ہے آرسینک اچھا آپ کومنٹ واکس میں بتاؤ ایک بیلو جی کا پرسند پوچھ رہا ہوں کہ پانی میں آرسینک کی ادھکتہ کے قارن کون سا روگ ہوتا ہے یہ آپ مجھے کومنٹ واکس میں بتاؤ نیکسٹ ہے پی ٹائپ اردھچالک میں کیا ہوتا ہے چھدر بہو سنکھیک باہک تتھا الیکٹرون بہت کم باہک ہوتے ہیں نیکسٹ ہے جب آرسینک کو سلیکن کی اسودھیوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو پدارت پڑی نام دیتا ہے کیا دیتا ہے این ٹائپ اردھچالک اب ہے پی این سندھی کی ابرکت پرت کی چورائی کتنی ہوتی ہے ات کرم عبینیتی کے تحت بڑھتی ہے ات کرم عبینیتی کے تحت یہ دونوں کی چورائیں بڑھتی ہے نیکسٹ پرس ن ایک سندھ اردھچالک جہاں ہوتا ہے تاب بڑھانے سے ساری تاب بڑھانے سے پڑیمت پرتیrobعت گھٹا ہے تاب بڑھانے سے اس میں جو پرتیrobعت ہے وہ کیا ہوتا ہے گھٹتا ہے دیکھو اگر آپ یہی چالک کی بات کرو چالک اور اردھچالک پوری اپوجی جالتا ہے چالک میں اگر ہم تاب بڑھائیں گے تو اس کا پرتیرود کیا ہوگا بڑھ جائے گا اردھ چالک میں کیا ہوتا ہے تاب بڑھانے سے پرتیرود گھٹ جاتا ہے وہی چالک میں اگر ہم اسودھی ملائیں گے منس دوپنگ ملائیں گے تو اس کا کیا ہوگا چالکتا گھٹے گا کم ہوگا لیکن اگر ہم اردھ چالک میں دوپنگ ملائیں گے تو کیا ہوگا اس کا چلکتہ کیا ہوگا بڑھے گا اس میں نہیں رکھنا ہے کیلئے رہنا اس میں کیونکہ یہ پرسن پوچھے جاتے ہیں اور ہاں میں ابھی محس مربردنبال کا منار اس میں پرسن کافی کم ہے تو آپ لوگ کبھی یہ نہ سوچنا کی اتنا میں نے پڑھ لیا تو میرا تیاری ہو گیا بہت سارے بک ہے جیسے لوسینٹ کا بھی میں اپلوڈ کیا ہے اب اس کے بعد اچھیبمنٹ کا ایک ہے میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا سپی ڈی کا آتا ہے تو جتنا بھی ہو سکے گا میں اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگ کے لئے سفیسینٹ ہوگا پر کبھی بھی یہ مت سوچنا کی اس کے بھروسے جتنا ہو سکے ادھک سے ادھک پڑھو تب بھی سفلتہ ملتی ہے نیکسٹ ہے مارا اتی چالک وے تتو ہوتے ہیں کون سے تتو ہوتے ہیں جو بہت کم تاپ پر ان کا پرتیرود گھٹ کر کیا ہو جاتا ہے سننی ہو جاتا ہے اتی چالک وے تتو ہوتے ہیں جو بہت کم تاپ پر اس کا پرتیرود گھٹ کر سننی ہو جاتا ہے ایمپورٹینٹ ہے اب اردھ چالک کی چالکتہ تاپ بڑھنے پر بڑھتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کی دھارہ بہاکوں کی سنکھیا گھانتو بڑھتا ہے دیکھو پہلا آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ اردھ چالک کی چالکتہ تاپ بڑھنے پر بڑھتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی پرسن پوچھا تھا یہ کیوں ہوتا ہے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پر سمجھ لو کیا ہوتا ہے دھارہ بہاکوں کی سنکھیا گھانتو بڑھتا ہے تثہ بسرانت سمائے گھٹتا ہے پرانتو بسرانت سمائے کا پربھاک کا گھٹنا سنکھیا گھانتو کی بردھی میں بہت کم ہوتا ہے اس کا کارن کیا ہوتا ہے اردھ چالک کا چالکتہ تاپ بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے اب ہمارا پی این جنگسن میں ڈائیوڈ دوارہ But co up is Miss using product ڈائی ہے اس کا کارن کیا ہوتا ہے اب چھب چھتر میں بیٹوٹ چھب کی ادھکتہ ہونا tab ch pillow میں بیٹوٹ چھتر کی ادھکتہ ہونا چھ جب اردھ چالک گرم ہوتا ہے تو اس کا پرتیل рын 언니 بہت ضיכر جonia ہے جب اردھ چالک گرم ہوگا تو اس کا پرتیل reminds اس کا پرتیل від کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے پرتیل sommes兀 شاburger بارجانا یا Esp یہ دوس Community rep perceptions ہوتا ہے میں نے ایک جب بتایا بھی تھا کہ پرتیرود کو آپ کو منس سمجھنا ہے گنڈا سمجھنا ہے اور یہ مان لو کسی پرادر کا چالکتا ہے اس میں اگر آپ پرتیرود بڑھا دو تو کیا ہو جائے گا اس کو جانے میں کٹھنائی ہوگا چالک کو آپ سمجھ لو کہ آپ یہاں پہ ہو اور یہ کیا ہے گنڈا ہے اگر یہ جتنا ادھیک بڑھے گا منس پرتیرود جتنا بڑھے گا آپ کو جانے میں کیا گا اتنا دکت ہوگا اور تار کی موٹا یہتنی بڑھے گی منس یہ اگر سرک چورا ہو جائے گا تو پھر آپ کو جانے میں کیا ہوگا آسانی ہوگا منس اگر تار کی موٹا بڑھا دی جائے تب چالکتا فاسٹ میں جائے گا ٹھیک نا اگر پرتیرود سم ہے مان لو پرتیرود دو ام دے دیا گیا ہے اور چالکتا اتنا ہی سم چالکتا کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اگر تار موٹا کریں گے مان لو اتنا راستہ ہم نے لمبا کر دیا راستہ تب کیا ہوگا اس کو جانا مشکل ہو جائے گا تو آپ کو ایسے کر کے سمجھنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پر ایسے سمجھو کہ ہمیسا پرتیرود کیا ہوتا ہے ایک ویلین کی طرح کام کرتا ہے یہ اگر ادھک ہوگا تو چالک کم ہو جائے گا یہ کم ہوگا چالک ادھک ہو جائے گا ٹک نا تو چلو اس کے ساتھ اس میں نئے ہی پرشن تھے تو میں نے کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو بہت کچھ سکھنے کا موقع ملا ہوگا اگر اچھا لگا سیسن تو لائک کیجئے نہیں پسند آیا تو اس لائک بھی کیجئے پر کارنج ضرور بتائیے تاکہ ویڈیو کا موقع کر سکے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہے دوستوں سواغت ہے آپ سب ایک بتان بتانا چاہوں گا کی اس بک میں objective کے پرشن بہت کم ہے اور جو ہے important ہے میں مانتا ہوں اس بات کو تو اس کے باد میں ایک راکے شیطب کی بک ہے achievement تو اس کا بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گا وہ آپ دیکھ لینا اس میں ہر ایکسرسائز سے پچاس آٹھ پرشن ہے اسے ادھی کے کم نہیں ہے تو وہ important ہوگا اور پھر آپ لوسینٹ کا بھی دیکھ لینا لوسینٹ کا already میں نے اپلوڈ کر دیا ہے تو اگر آپ یہ تینوں بک کمبائن پر لے رہے ہو نا تو آپ کو دکت نہیں ہوگا ریلویگ سینس میں تو important ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھ لینا چلو ایک start کرتے ہیں آج کا پہلا پرس نا پیس ایک collide ہے کس کا collide ہے درب میں درب کا collide پیس ایک collide ہوتا ہے کس کا درب میں درب کا دودھ کس پرکار کا مشرن ہے دودھ کس پرکار کا مشرن ہے پیس پرکار کا مشرن ہے موسیقی موسیقا 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 ہائے دوستوں سواغت ہے آپ سبے کا ادھیان کے اندر میں اس ویڈیو کے مادیم سے ابھی ہم مہز کمار وڑنوال کا بک پڑھ رہے ہیں جس نے ابھی ہمارا فجکس سال رہا ہے اور ابھی ہم پڑھ رہے گے موڈرن فجکس مینز آدھنک بھارت تو اس کا پہلا پرسن ہے سیکلوٹرون کس کو توریت کرنے کے لیے پڑیوکت کیا جاتا ہے تو سیکلوٹرون توریت کرتا ہے کس کو پروٹرون کو آنسر کیا ہوگا بی نیکسٹ ہے سورج میں ارجا کا نیرمان ہوتا ہے تو سورج ہو یا کوئی ان یہ تارہ یاد رکھو گے آپ تارہ ٹھیک نا سٹار میں ارجا کا نیرمان کس سے ہوتا ہے ناوکیے سنلیان سے ناوکیے سنلیان سے آنسر کیا ہوگا بی اور ناوکیے سنلیان میں کیا ہوتا ہے ہیڈروزن ہیلیم میں کنوالٹ ہوتا ہے ہیڈروزن ہیلیم میں کنوالٹ ہوتا ہے اور یہی ریجن بتایا جاتا ہے کہ ایٹموسفیر میں سب سے اعدی کون سا گیس ہے تو ہیڈروزن یہ بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے میں سپورے برمانٹ کی بات کر رہا ہوں سب سے اعدی کون سا گیس ہوگا ہیڈروزن لیکن اگر بائیو منڈل کی بات کریں گے تو کیا ہو جائے گا بائیو منڈل میں ہوتا ہے نیٹروزن پھر ہے تارے اپنی اڈجا نمد پرکار سے تو میں نے بتایا تھا سرج بھی کیا ہے ایک تارہ ہے تو سرج میں کیا ہوتا ہے ناوکی سنلیان تو تارہ میں کیا ہوگا ناوکی سنلیان یاد رکھو گے اس کو نیکسٹ ہے ستاروں میں اکچھائے اڈجا کا سروت ہوتا سنلیان sophomore colaborصا اچھائے اگھتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایسا طرح میں falar کوئی طرح سن کیا ہے جیسے اب ہی nelle بیت مختصر میں ڈیرے ڈیرے کیا ہوگا بالی غیلیان بڑھے گا جیسے ہوتا ہے اس کا پرکار ہے نیچ پراڑ رکھو گا ہے کون سا کتھن ناوکیے بکھنڈن سے سمبندیت نہیں ہے تو دیکھو کون سا سمبندیت ہے پہلے وہ جان لو نیٹرون پریڈت ناوکیہ وکریا صحیح ہے ناوکیہ رییکٹر میں ارجا کا سروت جو بجلی اتپن کرتا ہے بجلی اتپن کرنے کے لیے ہم کس کا یوز کرتے ہیں ناوکیہ رییکٹر کا ایک پرمانو بم میں ادھک ارجا اتپن ہوتا ہے یہ بھی بالکل صحیح کے لیے yada ruckna hidrogen بم میں ناوکیہ سنلیہن ہوتا ہے اور پرمانو بم میں ناوکیہ بکھنڈن ہوتا ہے اور کون سا ہمارا یہاں انصر ہوگا تاروں میں ارجا اتپن ہوتا ہے کس کے कارن ناوکیہ سنلیہن کے vampires جبکہ کیا گیا تھا ناوکیہ بکھنڈن سے سمبندیت نہیں ہے تو یہ سمبندیت نہیں ہے وہ انصر کیا ہوگا تاروں میں ارجا کیا اتپن ہونا اب ہمارا پرسο ہے ایک کرتیم اپ�로 ہمیں بدھت ارجا کیا ہوتا ہے تو سولر سیل یا سولر سیل آنسر ہمارا اے نیکس پرس میں ہمارا نمیلکھت کتھنوں پر بیچار کرنا ہے ناوکیے ریاکٹر میں سوپ پوشیت سرنکلا عوکریہ سمبھب ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ پرتیک بکھنڈن عوکریہ میں اپ ایک چھا کرت ادھک نیوٹرون نرمکت ہوتے ہیں جتنا اس میں رہتا پھر اسی ادھک نیوٹرون اس سے نکلتا ہے اس کے قرارن یہ کیا ہوتا ہے میں بکھنڈن چلتا رہتا ہے پھر دورت نیوٹرون گریف ہائٹ دوارہ مندیت کیا جاتا ہے گریف ہائٹ ہو یا نہیں تو ڈی ٹوو منز بھاڑی جل اس کا یوج کہہ جاتا ہے مندک کے روپ میں تو یہ ایک اور تین ہمارا سہی ہے نیکسٹ ہے پرمانو ریاکٹر کیا ہے یہ ایک پرکار کا کیا ہے آنوک بھٹھی آنوک بھٹھی اب آدھونک آئیوربیدک بھگیان میں ناوکیے نیدانی چکیتسہ اور اپچار کے بیبین اپکرنوں کے روپ میں اُبھر رہی ہے یہ باسطب میں کیا ہے ریڈیو آئیسو ٹوپس ریڈیو آئیسو ٹوپس بھارت میں پرچور ماترہ میں اپلوبد مہتپورن ناوکیے اندھن اس میں سے کون سا ہے تھوڑیم تھوڑیم ایک ریڈیو دھرمی تتو جس کے بھارت برچ میں بڑے بھنڈار پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے تھوڑیم ہی ہے تھوڑیم نیکسٹ ہمارا نیم لکھت میں سے کون سا تتو پرمانو اندھن کی سرینی میں نہیں آتا ہے تو کیڈمیم نہیں آتا ہے پرمانو اندھن میں ہمارا تھوڑیم یورینیم اور پلوٹنیم یہ تینوں آتا ہے اس کو یاد رکھے گا نیم لکھت میں سے کون اندھن نہیں ہے تو ہیلیم کیا ہے اندھن نہیں ہے سن میں بھی کیا ہوتا ہے ہیڈروزن ہیلیم میں کنورٹ ہو رہا ہے ٹکھنا نا کی ہیلیم ہیڈروزن میں تو وہاں پہ ہیڈروزن اندھن ہوتا ہے ہیلیم نہیں ہوتا ہے تو ہیڈروزن اندھن نہیں ہوتا ہے یورینیم اور تھوڑیم کیا ہے یہ سب اندھن ہے نیکسٹ ہمارا نیم لکھت میں سے کس کا ناوکیے اندھن کے لیکن کے روپ میں پڑی یوگ نہیں کیا جاتا ہے تو میں نے باروں ڈاگ یورین ریم تھوڑی جگ 총 کے روپ میں ہوتا ہے کیلسیم نہیں ہوتا ہے اب ہے کس کا پرمانوی اندھن کے روپ میں پڑیوگ نہیں کیا جاتا ہے پھر سے وہی پڑاست یورینیم تھیریا آپ یاد رکھو تو لیٹ گوئی نیمیٹ کر لو نیکسٹ ہے نیوکلئیر بم بنانے کے لیے نیمین میں سے کس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو اس میں یورینیم کا یوج کیا جاتا ہے یورینیم نیکسٹ ہے ہمارا نیمین لکھت میں سے سوری نیمین لکھت میں سے کونسا یورینیم سمسطھانک پرمانوان اوڑنجا سعینتر میں بیجلی کے روپ مہ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یورینیم دو سو پہیچیس ہی Täس تا اس کا اپیوگ estamos کس میں کرتے ہیں جبیں اوڑنجا سعینتر میں بیجلی بلانے کے لیے رکھیں کہ یورینیم کا جو سمسطھانک پرمانو ہوتا ہے اس میں ہم یورینیم دو سو پہیچیس کا کیوج کرتے یہ لہا دو سو پہیچیس اب ہے بدھتم اتپن کرنے کے لیے کونسی دھاتو کا اپیوگ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے یورینیم ریپیٹیڈ پرسن ہے نیکسٹ ہی مڈا سمیلت کرنا ہے کہ ان میں سے پرمانو سکتی کہاں کہاں ہے تو کلپکم کہاں پہ ہے تامل لادو میں یہ بات کافی ایمپورٹنٹ ہے کلپکم تامل لادو نروڑا ہے اتر پردیس نروڑا اتر پردیس کاکرپارہ گزرات اور ٹرامبے مومبئے بہت ہوتی ایمپورٹنٹ اسی یاد کر لو پھر چھے پڑھتا ہوں کلپکم تامل لادو کلپکم میں ایک کیگہ ٹھیک نا تامل لادو میں یہ ایک کیگہ پرمانو سکتی ہے یہ دنیا میں سب سے لمبے سمائے تک چلنے والا پرمانو سکتی ہے دنیا میں سب سے لمبے سمائے تک چلنے والا ڈیاکٹر کونسا ہے تو وہ ہے کیگہ پرمانو سکتی ہے یاد رکھو کہ کیونکہ یہ ورلڈ لیول کی بات ہے تو یہ جام میں آ سکتا ہے نیکسٹ ہے نروڑا نروڑا ہے اتر پردیس میں کاکرپارہ گزرات ٹرامبے باراسٹر مومبئی اب ناوکیے سینطروں میں گریفائیڈ کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو مندک کے روپ میں ہم لوگ اس کا یوز کرتے ہیں تو بھی مندک کی طرح بھی مندک کی طرح گریفائیڈ یا بھاری جل منز ڈی ٹوو کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں ناوکیے ریاکٹر میں نملکیت میں سے کسی مندک کے روپ میں پڑیو کرتے ہیں تو بلکل باری جل فرمولا کبھی کبھی آپ کو ڈی ٹوو مل سکتا ہے اس کا یاد رکھو گے ایک بریڈر ریاکٹر وہ ہوتا ہے جو بکھنڈن ہونے والے پدارت کو اس سے ادھیک اتپن کرتا ہے بکھنڈن ہونے کے بعد جو انرجی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس سے ادھیک نکلے اسے ہم کہتے ہیں بریڈر ریاکٹر یاد رکھو گے نیکسٹ ہے پکھرن ناوکیے پڑکچھان جو 1974 میں ہوا تھا کا آدھیکارک کوڈ کیا تھا اس کا کہتے ہیں سمائلنگ بودھا کافی امپورٹنٹ ہے یاد بھی ہوگا آپ لوگوں کو سمائلنگ بودھا اوڑی 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 فلم تھا یا کوئی ایک فلم آیا ہوا تھا جس سے جس میں دکھایا گیا تھا تو اسمائلنگ بودھا اس کا نام تھا پرمانو نام تھا اس فلم کا یاد آگیا مجھے اسمائلنگ بودھا نیکسٹ ہے پکھرن پڑکچھان جو دوسرا ہوا تھا کب کیا گیا تھا یہ واحد ہے گیارہ مائے انیسو انٹھانوے گیارہ مائے انیسو انٹھانوے اگر آپ نہیں دیکھے ہوں گے وہ فلم تو دیکھ لیجئے گا کافی امپورٹنٹ ہے کچھ سکھنے کو بھی ملے گا اور کتنا سنگھرس کیا گیا تھا پھر ہے مائے انیسو انٹھانوے میں پکھرن میں بھارت نے پانچ پرمانو پڑکچھن کیے تھے پکھرن کس راجی میں تو وہ کیا ہے ہے راجستان میں راجستان میں رآجستان میں اب این او ناو کیے ڈیاکٹر اور پڒرمانو بم میں کیا آنتر ہوتا ہے ڈیاکٹر کیا ہوتا ہے peasکرنگلا اوھی کے لیےご نیانتریت ہوتی ہے ٹھیک نا جبکہ پڒرمانو بم میں کیا ہوتا ہے وہ نیانتریت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بین вес سکاری کے لیے پڒرمانو بم نام سے ہوتا ہے بم ہے اور یہ ہوتا ہےkelijkٹرجسٹی بنانے کے لیے هذه семیا Methane ہوتا ہے اور پھر اگر وہیں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ناو سوری پرمانو بم اور ہیڈروزن بم میں کی آنتر ہے تو پرمانو بم میں ناوگی بکھنڈن ہوتا ہے جبکہ ہیڈروزن بم میں ناوگی سنلیان ہوتا جائے کہ پرمانو بم سے کافی خطرناک ہے اب ہمارا ایک ریڈیو ایکٹیو اچھا اگر یاد ہو آپ لوگوں کو تو کمنٹ باکس میں بتاؤ کہ امریکہ کے دوارے جاپان پہ چھو اگست اور نو اگست انیس سو پہتالیس میں بم گرایا گیا تھا ہیڈروزن بم کا نام کیا تھا یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتاؤ کافی امپورٹینٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے ابھی پرسن ایک ریڈیو ایکٹی پدارت کی ارد آئیو چار مہنے ہے اس پدارت کی تین چوتھائی بھاگ کا چھائی ہونے میں کتنا سمیہ لگے گا کتنا لگے گا اٹھ مہنے ایک ریڈیو دھرمی پدارت کی ارد آئیو دس دن ہے اس کا ابھی پریا یہ ہے کہ وہ پدارت کے تین وٹے چار بھاگ کا بھی گھٹن بیس دن میں ہو جائے گا تین وٹے چار بھاگ کا بھی گھٹن کیا ہو جائے گا بیس دن میں ہو جائے گا نیکس پرسن ہے ہمارا ہیڈروزن بم بکسیت کیا گیا تھا کن کے دوارہ ایڈورٹ ٹیلر کے دوارہ ایڈورٹ ٹیلر کے دوارہ ایمپورٹینٹ ہے یاد رکھئے گا تو ٹوٹل تھے اس میں میں نے وہ کمپلیٹ کر لیا کچھ سکھنے کو ملا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے نہیں پسند آیا تو ڈیس لائک بھی کر سکتے ہیں پر کارن جرور بتائیے تاکہ ہم ویڈیو کوڑن کر سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیس سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ملوڈٹ ملتا رہے گا اور اپنے دوستوں کو سرپی شیئر کیجئے تاکہ ان کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہے دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کادھیان کے اندر میں اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم مہش کمار ورنوال کا کمیسٹری بک پڑھ رہے ہیں جی ایکسسائز ہے سنیوجکتہ ایوام رسینک بندن منز بیلینسی اینڈ کیمیکل بانڈن تو جس کا پہلا ایکسسائز ساری پہلا پرسن سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پرسن ہے کسی تتو کے انی تتووں کے ساتھ سنیوجن کرنے کی چھمتہ کیا کہلاتی ہے تتو کا سنیوجکتہ تتو کا سنیوجکتہ اتکریسٹ گیس کی سنیوجکتہ کتنی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے جیرو منص وہ کسی سے سنیوجکتہ نہیں کرے گا نیکس پرسن ہے کسی تتو کی سنیوجکتہ کی گنہ کی جاتی ہے کسی پرمانو کے بہتم کوش میں اسثیت الیکٹرونوں کی سنکھیاں کے ادھار پر یاد رکھئے گا کسی بھی پرمانو منص کسی بھی ایلیمنٹ یا کسی بھی میٹر کا جو کیمیکل اسٹیکچر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کرتا ہے اس میں الیکٹرون کی سنکھیاں کتنی ہیں منص اس کے بہتم کوش میں کتنے الیکٹرون ہے تو چاہے سنیوجکتہ ہو چاہے الیکٹریسٹی کا وہ گوڈ کنڈکٹر ہے یا نہیں ہے کس کے ساتھ وہ کتنا وکڑیا کرے گا وہ سب کس پر ڈیپینڈ کرے گا بہتم ککچھا میں اسثیت الیکٹرونوں کی سنکھیاں پر اس کو یاد رکھئے گا تو آپ کو کئی دکت نہیں ہوگا انصر ہمارا اے ہوگا نیکسٹ ہے کس میں بیدھت سنیوجی سہ سنیوجک اے بم اپ سہ سنیوجک تینوں بندھن پائے جاتے ہیں امونیوم کولائیڈ امونیوم کلوڑائیڈ امونیوم کلوڑائیڈ نیکسٹ ہے کوئی پرمانوں اپنا اسٹک کس پرکار پرن کرتا ہے تو کیا کرے گا وہ یا تو کسی سے الیکٹرون گرہن کرے گا یا الیکٹرون کا تیاغ کرے گا یا انہی پرمانوں کے ساتھ الیکٹرون کا ساجدھاری کرے گا اپنے پڑھا ہوگا کہ جیسے مالو کوئی ایلیمنٹ ہے اس میں دو ہے اور اس کا سکس ہے تو یہ کیا کرتا ہے یا تو یہاں ترانسپر کر دے گا یا نہیں تو ایک ایسا بانڈ بنا کے کرتا ہے اس میں ساجدھاری کر لیتا ہے اس ٹائپ کا بانڈ پڑھے ہو گیا جیسے ہیڈروزن اور مالو کچھ ہے تو ایسا بانڈ کرے گا وہ دے گا نہیں ساجدھاری کرتا ہے تو یہ تینوں بیدھی سے ہوتا ہے اپیوکت سب ہی نیکس پرسن ہے وہ کونسی اتکرسٹ گیس ہے جس کے پرمانوں کے انتیم ککچھا میں اس تک پورا نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی سنیوجکتہ سننی ہوتی ہے یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا ہیلیم ہیلیم جتنے بھی انیرٹ گیس ہے جیسے ہیلیم آرگن کرپٹن جنون ریڈون یہ ساڑے جو بھی ہیں تو سب کے جو ککچھا ہوتا ہے اس میں آٹھ ہیلیکٹرون لاسٹ میں ہوتا ہے اسی لئے اسے انیرٹ گیس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی سے سنیوجکتہ نہیں کرتا ہے پر ہیلیم میں جیرو ہوتی ہوئے بھی وہ کیا ہے مینز اکڑی گیس ہے جسی لئے یہ تھوڑا ایمپوٹینٹ ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھئے گا پھر ہے کسی پرمانوں کے کوئر ہیلیکٹرون ہے کونسے آنتری ککچھا میں اپستیت الیکٹرون آنتری ککچھا میں اپستیت الیکٹرون آنسر کیا ہوگا سی اگر یہاں پہ کوڑ نہیں دیا رہا کوڑ سے آپ سمجھو گے کسی بھی جو چاہے ارث ہی ہے تو اس کے بیچ والے پارٹ کو کیا کھا جاتا ہے کوڑ اس لئے کسی طرح کا اگر میٹر ہو اوبجیکٹ ہو اس کے بیچ والے پارٹ کو کوڑ کھا جاتا ہے تو نام سہی کلیر ہے کسی پرمانوں کے کوڑ الیکٹرون that means آنتری ک اگر یہ کوڑ نہیں رہا تو ہم باہر کوس لگاتے ہیں کیونکہ الیکٹرون کا اگر جب بھی جکر ہوتا ہے تو وہ باہر ہی ککچھا میں ہوتا اس کے کارن ہی اس پر دھیان دیا جاتا ہے تو یہ کوڑ کی بات کی جاری اس لئے آنتری ک کنفیز نہیں کرنا اس پرسن میں نیکسٹ ہمارا ہے انوہوں تتھا پرمانوں کے مدھے آروپیٹوہ آکرسن بل جو انہیں ایک نشت جیمیتی سوروپ میں باندھے رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کیمیکل بانڈ رسینک بندھن اب کس رسینک بندھ کو آینک بندھ بھی کہا جاتا ہے بیدھت سنیوجی بندھ کو رسینک بندھ کو آینک بندھ کسے کہا جاتا ہے بیدھت سنیوجی بندھ کو نیکسٹ پرسن ہے بیدھت سنیوجی یوگیکوں کے بھی سائے میں سبتے کتھن کی پہچان کیجئے ان میں سے کون سا ست ہے تو یہ رویدار سن رچنا والے ایک تھوس یا سوڑی ایک کٹھوڑ ہوتے ہیں سہی ہے اس کا گلنانک ایوم کتھنانک کیا ہوتا ہے اونچھ ہوتا ہے جل میں بلائے پرنتو بینجین میں یہ او بلائے ہوتے ہیں اپروکت سبھی پھر سے پڑھتا ہوں بیدھوت سن یوجی یوگی کون کے بسہ میں سبتے کتھن کی پہچان کیجئے یہ کیا ہوتا ہے رویدار سن رچنا والے کٹھوڑ ہوتے ہیں ان کا گلنانک اور کتھنانک کیا ہوتا ہے اونچھ ہوتا ہے جل میں بلائے پرنتو بینجین میں کیا ہوتا ہے یہ او بلائے ہوتے ہیں سارا صحیح ہے اب ہمارا نمیلکھت میں سے کس میں ہیڈروزن بند پائے جاتے ہیں چاہے جل ہو پروٹین ہو یا ڈی این ہو سب میں ڈی این اے تو سب میں کیا ہوتا ہے ہیڈروزن بند پائے جاتے ہیں یہاں پہ آنسر ہمارا ڈی ہے تو اس میں ٹوٹل ایلیونتھ ہی پڑسن تھے دیکھو ایک اس کے بعد میں ایک اچھی منٹ کا بھوک ہے کافی اچھی بھوک ہے اس کا اوبجیکٹیو لاؤں گا کیونکہ اس میں بہت سارے کم پڑسن ہے اور اس میں بہت ادھک پڑسن ہے تو وہ آپ کے لئے ادھک بینیفیسیل ہوگا لیکن اس کا سنگرہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ لانا جیروری تھا تو اس ویڈیو کو میں یہاں پہ انڈ کرتا ہوں اور اگر چینل میں انسی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لیک کیجی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اگر نہیں پسند رہا ہو تو dislike بھی کیجی پر کارڈ انجرور ہو گتا ہی تاکہ ہم ویڈیو کو انپروپ کریں اور اگر چینل پہ نئے ہو آپ تو پھلی سبسکرائب کیجی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کیجی تاکہ ان کو بھی پھائدہ ہو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ہائے دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا آدھیان کے اندر میں اس ویڈیو کے مادہم سے ہم محس کمار ورنوال کا کمیسٹری چل رہا ہے ہمارا فیسکس میں نے کمپلیٹ کر لیا تو یہ اس کا پرمانو سن رچنا ایکسسائج ایمینس ایٹومی کے سٹیکچر آب میٹر تو پہلا پرسن سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پرسن نے ہمارا پدارت کا پرمانو سدھیانت کس نے پرتیپادیت کیا تھا تو ڈالٹن کے دوارہ پرمانو سدھیانت دیا گیا تھا پدارت کا پرمانو سدھیانت کس کے دوارہ دیا گیا تھا ڈالٹن جون ڈالٹن نیکسٹ ہے رادر فورٹ کا پرکرنن پریوگ منس ایسکیٹرنگ ایکسپریمنٹ کس کی پسٹی کرتا ہے تو وہ کرتا ہے پرمانو کے ناوک کی منس پرمانو کے ناوک کا خوش کس نے کیا تھا ردر فورٹ نے دیا تھا یہ ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہمارا پرسن ہے پرمانو کے تین مول عبیب ہے کون کون سے ہے پروٹرون نیوٹرون اور الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون اور الیکٹرون پروٹرون کو پھوٹرون سے کنفیوز نہیں کرتا ہے پھوٹرون الگ چیز ہے آپ کو ایک جامع ملے گا تو پروٹرون کو الگ رکھنا ہے ٹک نا یہاں پہ پروٹرون ہوتا ہے پھوٹرون نہیں ہوتا ہے پروٹرون نیوٹرون اور الیکٹرون نیکسٹ ہے نمنے میں سے کونسا ایک صحیح کتھن نہیں ہے تو کتھن یہاں دیا گیا ہے پہلا ہے کتھوڑ کیرن آویسیت ہوتی ہے انسی نگیٹیو ہوتا ہے بلکل صحیح ہے یہ پھر ہے کتھوڑ کیرن سبھی گیسوں سے اتپن ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے الیکٹرون سبھی پرمانوں کے مول عبیب ہے یہ بھی صحیح ہے ہمارا غلط کیا ہے ہائیڈروزن آئینوں میں کوئی پروٹرون نہیں ہوتا ہے ہائیڈروزن آئین میں کوئی پروٹرون نہیں ہوتا ہے ایپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہے ہمارا جل انوک کے مد یہ کونسا عبند بھی دھمان ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے ہائیڈروزن باند ہائیڈروزن عبند انسر ہوگا ہمارا سی نیکسٹ پرسن ہے دو پرمانوں کو سمسطھانک کہا جاتا ہے یدی ان میں دیکھو پرمانوں کے بیس پر جو باٹا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سمسطھانک ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے سمسطھانک ہوتا ہے تو کسی بھی پرمانوں کا اگر استھان سامان ہو پر دربان سنخیاں بھین بھین ہو اسے ہم کہیں گے سمسطھانک اور اس کے اپوزیٹ اگر دربان سنخیاں سامان ہو اور کرمان کا الگ الگ ہو اسے ہم کہیں گے سمبھارک وہاں پر سمڑھے گا بھار رہے گا دربان سامان ہوگا اور سم اسثانیق میں سم اسثان ہوگا مینس ایٹومک کرمانک سمانگ ہوگا ایٹومک نمبر سمان ہوگا تو یہاں پہ ہمارا آنسر کیا ہوگا پرمانو کرمانک سمان ہوگا پرنتو دربان سنکھیا بھن بھن ہوگا آنسر اے صحیح ہے اب ہمارا پرسن ہے کوانٹم سنکھیایں کتنے پرکارکی ہوتی ہے تو یہ چار پرکارکی ہوتی ہے کل ایم این سب کا الگ الگ بھیلی ہوتا ہے نیکسٹ ہے نیمن میں سے کون سا کن پرمانو کا بھاگ نہیں ہے ہم نے پڑھا ہے پروٹورن، لیکٹورن اور نیوٹرون کیا ہے پرمانو کا بھاگ ہے پھوٹورن نہیں ہے پرمانو کے نافک کی خوز کس نے کی تھی تو دوسرا ہی پرسن تھا پرمانو کے نافک کی خوز ردер فورٹ کے دورہ کیا گیا تھا نیمن نے لکھے تھی یگموں میں سے کون سا کن پرتی کن یگم ہے ملنس کون سا ملا ہوا ہے الاکٹرن اور پوزٹرن نیکسٹ ہے الفاکن پر دو گھن آویس ہوتے ہیں اس کا دربمان لگ بھک برابر ہوگا keus کس کے دو پروٹرن کے نملکت میں سے کس میں ریناتمک آویس ہوتا ہے ریناتمک آویس ہوتا ہے بیٹاکن میں ریناتمک بیٹاکن میں پوزیٹیو ہوتا ہے الفاکن میں اور گاماکن کیا ہوتا ہے اُدھاسین ہوتا ہے نیٹرل ہوتا ہے ٹھیک نا یاد رکھنا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے الفہ کن پوزیٹیو بیٹا کن نیگیٹیو میں سرینا ویسید اور گاما کن ادھاسین ہوتا ہے یا پھر کیرن دیا ہے کنفیوز نہیں کرنا کن اور کیرن میں ڈیفرینس ہے پھر ہے پرمانو کے کچھاؤں کو بھرنے کا کرم نیانتریت ہوتا ہے کس کا سی دھیانت ہے یہ آپ بہت بہت سی دھیانت دوارہ کیا ہے پرمانو میں کچھاؤں کو بھرنے کا کرم نیانتریت ہوتا ہے کس کا ہے یہ آپ بہت سی دھیانت ہے اب ہمارا رسائنک تتو کے پرمانو کے سندھر میں چُمکیے قوانٹم سی دھیانت کا سمبند کس سے ہے ابھی ونیاز سے ابھی ونیاز سے جس تتو کے پرمانو میں دو پروٹرون دو نیوٹرون اور دو الیکٹرون ہو اس تتو کے دربان سنخیاں کتنی ہوگی دیکھو دربان سنخیاں ممص ایٹومک میں پروٹرون اور نیوٹرون کا سنخیاں جھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے ایٹومک نمبر کی بات کریں تو اگر پروٹرون کی سنخیاں ہوگا تو اسے ایٹومک نمبر کہیں گے بس دو پروٹرون ہے اس کا مطلب ہوا کہ ایٹومک نمبر کتنا ہوا دو ایٹومک ماس کتنا ہوا تو دو پروٹرون اور دو نیوٹرون بنز چار انصر겨 مرہ کے ہو جائے گا چار یاد رکھئے گا الیکٹرون کو نہیں اس میں ایڈ کیا جاتا ہے اب ہے چکرن قوانٹم سنخیہ میں کتنے امان سنبھاو ہے کتنے امان سنبھاو ہے دو ہے جب کسی تتو کے رسینی گن کا نردھارن ہوتا ہے کس پہ رسینی گن کا نردھارن ہوتا ہے الیکٹرون کی سنخیہ پہ کسی بھی پرمانوں میں کسی بھی مٹڑ میں بیچ میں ہوتا ہے نیکلون جس میں پروٹرون اور نیوٹرون ہوتا ہے اس میں اور سائیڈ میں چکر لگاتا ہے نیوٹرون سوری الیکٹرون دیکھنا الیکٹرون تو اسی سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ عبقریہ کرے گا یا بدت کا سچالک ہوگا یا کچھالک ہوگا کیونکہ چاہے دھارا کا پرواہ ہو سب ڈیپینڈ کرتا ہے الیکٹرون کی سنخیان پر یہاں پر انسر ہمارا کیا ہوگا سی بہت ایمپورٹنٹ پرستان میں یاد رکھے گا پھر سے پڑھ دے رہا ہوں کسی تتو کے رسینک گنوں کا نردھارن ہوتا ہے الیکٹرون کی سنخیان سے الیکٹرون کی سنخیان سے اب ہے سم بھارک پرمانوں کی بشاہ میں ستھیک اتھن ہے تو میں نے جکر کیا تھا سم بھارک مِنس کیا ہو بہار سمان ہو مِنس دربمان سنخیان کیا ہو سمان ہو پرنتو پرمانوں سنخیان بھینے بھینے ہو انسر کیا ہوگا اے اب ہے ہمارا کسی پرمانوں کے بہتم ککچھا میں الیکٹرونوں کی ادھکتم سنخیان کتنی ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے آٹھ جنرلی جتنے بھی اکریے گیس ہیں انیٹ گیس ہیلیم کو چھوڑ کر سب میں کیا ہے آٹھ ٹھیک نا اس میں ادھکتم ہوتا ہے اور جس میں آٹھ ہوتا ہے وہ کسی سے اوکریہ نہیں کرتا ہے اس لئے اسے اکریے کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے نیمنے لکھت میں سے کون سے ہیڈروزن کے سمستھانک ہیں ہیڈروزن کا سمستھانک اس میں پروٹیئام بیٹریئیم اٹری اٹری اٹھی اٹی اٹری اٹھی انسر ہمارا ہے ڈیٹر اٹری یوم نیکسٹ یہاں پہ کیں دھوارہ کمگیا تھا تو نیوٹرون کے دوارا کیا گیا تھا چیڈوک کے دوارا الیکٹرون جے جے تھومسن پرمانو کا ناوک ردر فورٹ اور پروٹرون گولڈ اسٹین پھر اسے ریپیٹ کرتا ہوں ایمپورٹنٹ پرسن ہے نیوٹرون کا خوز چیڈوک نیوٹرون کا خوز چیڈوک الیکٹرون کا خوز تھومسن الیکٹرون کا خوز جے تھومسن پروٹرون کا خوز گولڈ اسٹین پروٹرون گولڈ اسٹین परमानु नाविक ए रदर फोर्ट परमानु नाविक ए रदर फोर्ट तो टोटल इसमें 28 परशन थे इसके साथ मैं इस सब्सक्राइब किया अगर सेशन अच्छा लगा हो कुछ शिखने का मौका मिला हूँ आपको इससे तो जरूर लाइक कीजिए अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलैक भी कीजिए पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इंप्रूब कर सके और अगर आप चैनल पर नए है तो पहली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस में से कौन सा गैस का भौत्य गुन है तो गैस में किया होगा तरलता भी होगा निमन घनत्वे भी होगा शम्पिन डिता भी नेक्स्ट है कौन सा गैसी नियम इस्थिर्टा पर गैस के दाव ایتن کے مدھے سمندھ کو پردرشید کرتا ہے یہ ہوتا ہے بوائل کا نیام کافی امپورٹنٹ ہے گائس نیام استھرتاپ پر گائس کے داپ ایتن کے مدھے سمندھ کو پردرشید کرتا ہے کس کا بوائل کا نیام نیکسٹ ہے ہمارا چارلز کا نیام گائسوں کے کندو گنوں کے مدھے سمندھا ستھاپیت کرتا ہے وہ ہوتا ہے ایتن اور تاپ کیا ہے چارلز کا نیام یاد رکھئے گا نیکسٹ ہے اسثیر آئیتن پر کسی نشتیت ماترہ والی گیس کا داب اس کے پرم تاپ کے سمانو پاتی ہوتا ہے یا کتھن کس گیسی یہ نیم کو بیکٹ کرتا ہے یہ ہوتا ہے گے لوسیک کا نیم انصر ہے ہمارا دی نیکسٹ پرسن ہے تاپ اور داب کی سمان اسثیتیوں میں سمان آئیتن والی گیسوں میں انو کی سنکھیاں سمان رہتی ہے یا کتھن کس گیسی یہ نیم کو پردرچیت کرتا ہے یہ ہوتا ہے ابوگادرو کا نیم ابوگادرو کا نیم نیکسٹ ہے روٹی اور گرم گیس کے گوبارے کا پھوٹنا کس گیسی یہ نیم کو منس سے ریپرجنٹ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے چارلز کا ہی نیم ہے کیا ہو جائے گا چارلز کا نیم نیکسٹ ہمارا ہے آدرس گیس گیسی یہ نیموں کا کس سیما تک پالن کرتا ہے تو یہ پوری روپ سے پالن کرتا ہے پورن روپ سے آدرس گیس گیسی یہ نیموں کا کس حرطہ کرتا ہے پورن تا آدرس گیس میں اسے نوبل گیس کہا جاتا ہے جس کو آپ انیٹ گیسی بولتے ہو اکریے گیس نیکسٹ ہے بوائل چارلز ایوگادرو دوارہ پرتی پا دیتے گیسی یہ نیموں کا سنیوک تصوروپ کیا کہلاتا ہے ان تینوں کا جو گیس کا نیم ہے اس سب کو بھی لاکے ہم کہتے ہیں آدرس گیس نیم آدرس گیس نیم ایمپورٹینٹ ہے اب ہے گیس کے انوگتی سیدھیانت کے ادھار پر نیمین لکھت میں اسے کونسا قطن آسکتی ہے مینص کونسا قطن گلت ہے تو گلت والے کو تو مار کیا گیا ہے ہم صحیح والے کو پاڑ لیتے ہیں گیس اتینت سکشم ایوگام سمروپ کنوں کا نیڑمین ہے بلکل صحیح ہے سمپورن گیس کے آئیتن کی طلعہ میں گیسی انو کا آئیتن نگنی ہوتا ہے پھر سے پڑھتا ہوں سمپورن گیس کے آئیتن کی طلعہ میں گیسی انو کا آئیتن کیا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے نگنی ہوتا ہے اب ہے گیسی انو دوارہ پادر کے انترک سطح سے ٹکرانے پر داب اتپن ہوتا ہے یہ زیارہ کیا ہے صحیح ہے گلت والے کو بڑھ لیتے ہیں گیسی انو کے مد سسکت آکرسن وال کاری کرتا ہے سسکت کام نہیں کرتا ہے ٹکرانا کوئی بل کیونکہ اس کا جو گیس کے اندر کا جو مولیکیول ہوتا ہے اس میں کافی کیا ہوتا ہے انٹر مولیکولر اس پر سب سے جائدہ ہوتا ہے تو سسکت آکرسن جو ہوتا ہے وہ بس سالیڈ میں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا ٹکرانا یہ نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ گلت ہے ہمارے آنسر یہاں پر یہ صحیح ہے نیکس پرسن ہے اس تھیر داب پر کسی گیس کے تاپ میں بردھی کرنے سے اس کے آئتن پر کیا پر باپ پڑے گا پھر جہاں پڑھتا ہوں کسی داب پر کسی گیس کے تاپ میں گیس کا اگر تاپ میں ہم بردھی کر دیں گے تو اس کا آئتن کیا ہوگا بڑھے گا آئتن بڑھے گا دھیان رکھئے گا درب میں آئتن گھٹ جاتا ہے ٹک نا درب میں آئتن گھٹے گا لیکن گیس میں کیا ہوتا ہے آئیتن باٹھ جاتے ہیں آنسر ہمارا کیا ہوگا یہ تو ٹوٹل دس پرسند تھے میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو کچھ سکھنے کا موقع ملا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے نئی پرسند آئے تو دس لائک کیجئے پر کارن ضرور بتائیے تاکہ ہم ویڈیو کارن اپنے پر اپنے پر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے دوستو سواغت ہے آپ سبھی کاردھیان کے اندر میں اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم ہسکمار ورنوال کا کمیسٹری پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارا یہ ایکسسائج ہے ایسیڈ بیسین سالٹ امل چھارک ایوام لون تو اسٹرٹ کرتے ہیں اور ہم بتا دیتے ہیں یہ سب جو امل چھارک اور لون ہوتا ہے وہ ماپا کسے جاتا ہے پی ایچ سکل سے پی ایچ کا خوش کون کیا تھا سورینسن یہ آپ یاد رکھو گے اسٹرٹ کرتے ہیں نیلہ تھو تھا کاراسینک نام کیا ہے کپر سلفیٹ کپر سلفیٹ کو ہی نیلہ تھو تھا کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کے کلر کے قارن اب ہے نیمنی لکھت میں سے کس امل میں اوکسیزن نہیں ہے تو ہیڈرو کلوری کے سیڈ میں اوکسیزن نہیں ہے جبکی نیٹریک ایسیڈ سلفیوریک ایسیڈ میں کیا ہے اوکسیزن ہوتا ہے اب ہمارا بیرنجک چورن کے سمبند میں کون سا کثن آسکتی ہے تو جل میں یا پورنتہ بلے ہوتا جبکہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہمارا گلت ہے کون کون سا صحیح ہے بیرنجک چورن کے بارے میں یہ دیکھ لیتے ہیں ہلکے پیلے رنگ کا چورن ہوتا ہے یا یا اوکسی کارک ہوتا ہے تنو امل کی پرتکڑیا سے یا کلورین اتپن کرتا ہے پھر سے پڑھ دیتے ہیں بیرنجک چورن جو ہوتا ہے جل میں پورنتہ بلے نہیں ہوتا ہے ہلکے پیلے رنگ کا ہوتا ہے یا اوکسی کارک ہوتا ہے امل تنو سے پرتکڑیا کریا کلورین اتپن کرتا ہے نیکس پرست ہمارا ہے کھانے کا سوڈا کاراسینک نام کیا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ بائیپ کو یاد رکھئے گا سوڈیم بائی کاربونیٹ آنسر کیا ہوگا بی اب ہمارا پی اچ مان نمیلکھت میں سے کیا درس آتا ہے تو میں نے اسٹرٹک میں ہی بتایا تھا یہ کیا برس آتا ہے کہ کوئی گھول جو ہے وہ املی ہے یا چھاڑیا ہے یا پھر وہ اداسین ہے وہ بتاتا ہے برسہ کا پانی جو ہوتا ہے وہ نہ ہی امل ہوتا ہے نہ ہی چھاڑ ہوتا ہے اس لئے اس کا پی اچ کیا ہوتا ہے سیوین ہوتا ہے پی اچ سیوین ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا ہے دھونے کے سوڈے کا رسائنک ستر کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے این ای ٹو سی او تھری این او ٹو سی او تھری اب رسائنک ادیوگ میں کون سا تیزاو کا مول رسائن مانا جا سکتا ہے کونسا ہوتا ہے H2SO4 ہیڈرو کلوری کے سید H2SO4 نیکس پرس نمارا ہے قطن A دیا گیا ہے سلفیورک عمل کو تنو بنانے کے لیے پانی میں عمل ملائی جاتا ہے نہ کی عمل میں پانی بلکل صحیح ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے پانی میں عمل ملائی جاتا ہے پھر دیا گیا ہے پانی کی بسیس دسمہ بہت عدیق ہوتی ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے پانی کی بسیس دسمہ بہت عدیق ہوتی ہے آنسر کیا ہو جائے گا A اور R2NO صحیح ہے R1A کی صحیح بیکھیا کرتا ہے یاد رکھے گا آپ کو پانی کے ساتھ بہت کچھ کا پوچھ دیا جائے گا بسیس دسمہ کس کا عدیق ہے اس میں تو ہمیں سب پانی ہی ٹک لگا ہوگے پانی کا بسیس دسمہ کیا ہوتا ہے بہت عدیق ہوتا ہے یہاں پہ نمیلکیت قطنوں پر بیچار کرنا ہے پہلا دیا گیا ہے ہمارا نیرزل سوڈیم کاربونیٹ سدارنتہ کھانے پکانے والے سوڈا مینصے بینکنگ سوڈا کے روپ میں یوز کرتے ہیں نہیں ہم نے پڑھا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ تھا یہ غلط ہو گیا پھر اگنی سامکوں میں پاک سوڈا مینصے بینکنگ سوڈا کا پڑیوگ کیا جاتا ہے یہ سہی ہے بیرنجک چوڑن کا اتپادن ہنس نویل سیانتر میں کیا جاتا ہے یہ بھی سہی ہے ہمارا کھانسر دو اور تیر دیا ہے بیرنجک چوڑن کا اتپادن ہیسن کلیور سیانتر میں ہوتا ہے اب جل میں کاربون ڈی اوکسائیڈ پرباہیت کرنے پر بنا سوڈا وارٹر کیا ہوتا ہے املیے پڑاکرتکہ ہوتا ہے جب جل میں کاربون ڈی اوکسائیڈ پرباہیت کر کے جو ہم سوڈا وارٹر بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے املیے پڑاکرتکہ ہوتا ہے ایسیڈک نیچر ہوتا ہے اب ایک کھانے کا نمک کسی سے بنتا ہے یہ بنتا ہے مضبوط عمل سوڈا اسٹرونگ ایسیڈ سے اور اسٹرونگ بیس سے مضبوط عمل اور مضبوط چھار اور جب ہم عمل اور چھار کو ملائیں گے سیم ریشیو میں یہ کیا بن جائے گا وارٹر بنتا ہے امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے نیڑ جلی کرن جب عمل اور چھار کو ملاتے ہیں اب ایک بیلین لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے تو اس کا پی ایچ اسکیل کیا ہوگا اس کا پی ایچ اسکیل سات سے جائدہ ہوگا سیون سے ادھیک ہوگا یہ یاد رکھو گے جب لال لٹمس کو نیلا کرے گا ریڈ سے بلو ہوگا تو یہ جو ہے سیون سے ادھیک ہوگا اگر وہ نیلا سے لال کرے گا بلو سے ریڈ کرے گا تب یہ کیا ہوگا سیون سے کم ہوگا اس کو یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہے ہمارا سورن کاروں دوارہ پڑیوگ میں آنے والا ایکواریز یا نملکھت کو ملا کر بنایا جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں نیٹریک کامل اور ہیڈرو کلوری کامل نیٹریک ایسیڈ اور ہیڈرو کلوری ایسیڈ اب ہمارا سیٹریک ایسیڈ میں سی سکس ایٹ او سیوین مکتروپ سے کس میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نیمبو میں تیکھو سیٹریک ایسیڈ نیمبو بیٹیمن سی کا نام یہ سیٹریک ایسیڈ تو آپ آسانی سے اس کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہو پھر ایبو بیٹیمن سی انہیں کس نام سے جانا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اسکروک ایسیڈ اسکروک ایسیڈ اب ہمارسائی رس میں کون سا عمل پایا جاتا ہے اس میں پایا جاتا ہے ہیڈرو کلوری کسیڈ ایمارسائی میں بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے یہ اب کی ایل پی میں پوچھا گیا پرسن تین چار سیٹنگ میں پوچھا گیا تھا اس لئے اس کو نہیں بولنا ایمارسائی رس میں کون سا ایسیڈ پایا جاتا ہے ہیڈرو کلوری کسیڈ ایسیڈ ایسی ایل ٹکی نا تو ٹوٹل سیسٹین پرسن تھے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے نہیں پسند ہے تو رس لائک کیجئے پر کارن جرور باتی ہے تاکہ ویڈیو کو ایمپورو کر سکے اور اگر چینل پر نئے ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہوئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہند دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا آدھین کے اندر میں اس ویڈیو کے مادھیم سے ابھی ہم ہیس کمار ورنوال کا بک پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارا چل رہا ہے کیمیسٹری اور کیمیسٹری میں آزم پڑھیں گے پری ایڈک ٹیول کی خوز کی جا چکی ہے تو یہ ہے آپ کا ایک سو اٹھار کہیں کہیں آپ کو اپسن میں ایک سو دس بھی مل سکتا ہے تو آپ اپسن کے اکورڈنگ اس کو ٹک کرو گے نیکسٹ ہمارا آدھونک آورتسارنی کس بیگیانک دوارہ کیے گئے ورگی کرن پر ادھاری تھے مینس آدھونک آورتسارنی جو ہے وہ ہے مینڈلیف مینڈلیف دیکھو یہ ایکسسائز جو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ چاہے ریلوے کا کوئی بھی ایکجام ہو یا پھر آپ ایسے سیکھ کیا کر تیاری کر رہے ہو تو ہر ایکجام میں ایک یا دو کوشن پوچھ لے جاتا ہے ایل پی میں تو آپ کی تین تین کوشن آ گیا تھا اس لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے پھر ہمارا تتوہوں کے ورگی کرن ہے تو اسٹک نیم کس نے دیا تھا اسٹک نیم دیا گیا تھا نیو لینڈز کے دوارہ انہ کا نام ہی تھا نیو لینڈز پایا جانے والا تتوہ کونسا ہے ہیڈروزن بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ اور بائی مانڈل میں کون ہے اوکسیزن برہمانڈ میں کون ہیڈروزن بھوپر پٹی پر دربمان پرتیشت کے روپ میں نیم نلکھت میں سے کونسا سروعادک ماترہ میں پایا جانے والا تتوہ ہے آپ ایسے سمجھو بھوپر پٹی میں پایا جانے والا سب سے ادھک کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اوکسیزن ہوتا ہے ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ دربمان پرتیشت سب سب بھول جاؤ بس سروعادک ماترہ میں کیا ہے اوکسیزن ہے بھوپر پٹی میں ایمپورٹنٹ ہے اب بھوپر پٹی میں اوکسیزن کے بعد دوسرا سب سے ادھک کون ہے تو وہ ہے سلیکن سلیکن دھیان رکھیں کہ اسے تتوہ ہے ٹھیک نا تتوہ ایلیمنٹ ہے نیم نلکھت میں سے کونسا مول تتوہ ہے مول تتوہ اس میں کیا ہے ہیرہ ہیرہ کیا ہے مول تتوہ ہیرے کی کھنیجیے بناوٹ میں کونسا تتوہ بدھمان ہوتا ہے کارون سب کو پتا ہوگا کارون سے ہیرہ بنتا ہے کارون ویدھوت کی سروتتم چالک means گوڑ کنڈکٹر میں سب سے اچھا چالک جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے چاندی چاندی ایمپورٹنٹ پرسن ہے وہ آدھاتویک تتوہ جو بیدھوت کا سچالک ہے means ادھاتو ہے نان میٹل ہے لیکن بیدھوت کا سچالک ہے کون ہے گریفائٹ گریفائٹ یہی سے ایک پرسنی یہ بھی آتا ہے کہ کونسا ایسا تتو ہے means میٹل ہے جو درب ایوستہ میں پایا جاتا ہے تو کونسا ہے وہ ہے ہمارا مرکری پارا ایچ جی اس کا ایٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے ایٹی ہوتا ہے اسی کو کس ورگ کا تتو کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں سنی ورگ کا سنی ورگ کا اسے نویل گیس بھی کھا جاتا ہے اور کڑیے گیس تو کہا ہی جاتا ہے انہیٹ گیس بھی کھا جاتا ہے اب یہ ہمارا سب سے پرابل اوکسی کرن پدارت کونسا ہے سوری اوکسی کارک پدارت کونسا ہے تو وہ ہے فلورین بہت ایمپورٹین ہے یہ پرسن فلورین پراکرتی کا سب سے ہلکا تتو کونسا ہے لیتھیم سب سے ہلکا تتو لیتھیم اور سب سے بھاڑی تتو آسمیم سب سے ہلکا تتو لیتھیم سب سے بھاڑی تتو آسمیم اگر بات کریں سب سے ہلکا گیس تو ہیڈروزن ہیڈروزن ایمپورٹینٹ ہے یہ ایج میں نے لکھا ہیڈروزن نیمد لکھت میں سے کونسی ادھاتو آیا تھا وہ ادھاتو تھا دروہ بھاستہ میں تھا وہ تھا ہمارا مرگری انسپارا یہ ادھاتو ہے پردروہ بھاستہ میں وہ کیا ہوگا برومین اب مٹی کے تیل میں رکھا جانے والا تتو کونسا ہے تو کیا ہے سوڈیم سوڈیم دھیان رکھے گا پوٹاسیم کو بھی رکھا جاتا ہے دونوں ہوتا سوڈیم اور پوٹاسیم نیکسٹ ہمارا کثن دیا گیا ہے رسائنی قطعوں کی آورت سارنی میں الیکٹرون بندھوتا کسی ایک ورگ میں سدیب اوپر کی نیچے کی اور بڑھتا ہے نہیں بائیں سے دائیں کی اور بڑھتا ہے یہ غلط ہے دوسرا ہے کسی ایک ورگ میں پرمانوی تیر سامانت اوپر سے نیچے کی اور بڑھتا یہ صحیح ہے ہمارا آر صحیح ہے اور ایک کیا ہے غلط ہے نیکسٹ پلس میں بھی ایسا ہی دیا گیا ہے کسی ایک ورگ میں جیسے جیسے پرمانو بھار بڑھتا ہے الیکٹرون بندھوتا کم ہوتی رہتی ہے یہ بلکل صحیح ہے بندھوتا مینجھ ہوتا ہے جو اس میں الیکٹرون کی سنخیہ اس پر وہ کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے پرمانو سنخیہ بڑھتی ہے بندھوت ری نات مکتہ کم ہوتی نہیں جیسے بڑھے گا وہ پوزیٹی ہوتا جائے گا یہ ہمارا غلط ہو گیا only two صحیح ہے اب ہمارا سب سے کم آئینن بیبھاب بالات تو سی جیم سب سے کم آئینن بیبھاب بالات تو سی جیم سی جیم اور فلورین اس دونوں کا نام نہیں بھولیے گا نیکسٹ ہمارا ریڈیم کی خوز کس نے کی تھی ریڈیم کی خوز پی آرے اور میڈم کیوری نے کیا تھا پی آرے اور میڈم کیوری نے کیا تھا تو اس ایکسرسائج میں ٹوٹل لینٹین پرسند تھے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اگر سواغت آپ سبھی آدھیان کندر میں اس ویڈیو کے مادھی ہم محس کمار ورنبال کا بک پڑ رہا ہے اب ہم پڑھیں گے دھاتو آدھاتو یا اس کے لائز پرسند تو پہلا پرسند ہے نمی میں سے کون سی دھاتو کٹھوڑ تھم ہے دھاتو پوچھا گیا سب سے کٹھوڑتا مائن میں سی تو پلیٹینام پلیٹینام موٹی مخی روپ سے بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے کیلسیم کاربونیٹ کیلسیم کاربونیٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ پرسند نیکسٹ ہے ہمارا چونہ پتھر وہی لائم سٹون کار آسینک نام کیا کیلسیم کاربونیٹ پلاسٹر آو پیڑیس کار آسینک روپ کیا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کیلسیم سٹ فیٹ کیلسیم سل فیٹ ہیمی ہیٹ ریٹ کیلسیم سل فیٹ ہیمی ہیٹ ریٹ انظر ہوگا ہمارا اے نیکسٹ پسند ہے موناجائٹ کس کا ایس ہے موناجائٹ ہے تھوڑی نیکسٹ ہمارا ان میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے تو دیکھو ایلومونیم کا ایس ہے باکس ایلومونیم کا باکس سائٹ کوپر کا یہ سینے وار نہیں ہوتا ہے پارا یا مرکڑی کا ایچ جی کا ٹھیک نا تو یہ کیا ہوگیا ہمارا غلط ہو گیا جنگ کا ہوتا ہے کیلامائن جنگ کا کیلامائن آئرن کا ہیمیٹائٹ آئرن کا ہیمیٹائٹ یہاں پہ انسر ہمارا کیا تھا ب نیکسٹ پرسن ہے اس میں بھی ہم نے سمیلت کرنا ہے تو اسما تتھا بیدھوت کا سروت چالک کیا ہو جائے گا چاندی چاندی پھر سب سے ادھک ماترہ میں پائی جانے والی دھاتو کون سی ہے وہ کیا ہے یہ دھاتو کی بات کی جائے تتو نہیں ہے سب سے ادھک لچیلی تتھا پیٹ کر بڑھائے جانے یوگ تن دھاتو کون سا ہے سورن گولڈ 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 کا جو سیمبول ہوتا ہے کیمیکل فرمول جیسے بولتے ہو وہ کیا ہوتا اسمہ کا نیونتم سنچالک کون سا ہوتا سی سا اسمہ ہیٹ کی بات کی جا رہی نیونتم سی سا سو سو کتنے کریٹ کا ہوتا ہے 24 کریٹ کا آپ سے پرس ایسے بھی پوچھا جاتا ہے 18 کریٹ کا کتنا پرتیسط سدھ ہے پھر سنیے گا 18 کریٹ کا سو کتنا پرتیسط سدھ ہے 75 پرتیسط ہے پرس ہوتا بھی نکال سکتے ہو یاد رکھ سکتے ہو کیونکہ یہ پوچھا جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا نمن میں سے کس ایک میں سلو نہیں مینس چاندی نہیں ہے جرمن سلو میں سلو نہیں ہے جو لون ار کاس ٹک ہور سلو میں سلو پایا جاتا ہے اگر نم دھاتو میں سے کون سامانی تاب پر درب عوستہ میں ہوتا ہے پہلے والے پرسند میں پڑھا رہا تھا تو پارا پارا اس کا کیا ہوتا مرکڑی ایسی جی ہوتا اور اس کا ایٹومک نمبر پوچھ لیا جاتا ایک جام میں ایٹومک نمبر اس کا ایٹی ہوتا ہے ایل پی میں پوچھا تھا اس لئے میں بتا دیا نیکسٹ ہمارا نم میں سے کون جل کے ساتھ بلکل افکریہ نہیں کرتا ہے وہ ہے لیڈ جب کی آئرن مگنیسیم ایل مونیم جل کے چالکتا سربادک ہوتی ہے وہ ہوتا چاندی کا چاندی نیکسٹ ہے ایل مین بنانے کے لیے کون سی مکھی کھانیز کا پری ہو تا ہے وہ ہے باکس سائٹ نیکسٹ ہمارا جستے دار لوہے کی چادریں جنگ سے سرک چھت رہتی ہے کیونکہ ان میں نم لکھت میں سے کون سپرت بھی دیمان ہوتی ہے اسے یسد لیپن کو یسد جنگ کو کہا جنگ لیپن یسد لیپن اس کو کہا جنگ رہتا ہے انسر کیا ہوگا سی اب ہمارا سولیڈر اسے ٹانکہ کہتے ہیں ایک مصر دھاتو ہوتا کس کا ٹین اور سی سا کا ٹین اور سی سا بلانے کے لیے لوہے میں کیا ملائے جاتا کرومیوم اور نکیل کرومیوم اور نکیل اسٹین کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہمارا چیلی سالٹ پیٹر کا رسائنک نام کیا ہے تو وہ سوڈیوم نیٹریٹ چیلی سالٹ پیٹر کا رسائنک نام سوڈیوم نیٹریٹ تو یہ تھا اس ویڈیو کا انڈ میں نے ٹوٹال 18 کوششن کمپلیٹ کر لی جو کس میں دیا گیا تھا اور اگر آپ کو سیسن اچھا لگا کچھ چیخنے کا محوکہ ملا تو لائک کیجئے پر کاران جرور بتائیے گا تاکہ ہم ویڈیو